اسلام علیکم کیا حال ہے سب لوگیں امید ہے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ خیالی اچھے ہیں آواز اگر آپ کو آری میری گھرلی کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو چاہتا مجھے آئیڈیا ہے اگر آپ کے گئیٹھ تو کیسی طبیعت آپ لوگی ہماری موسم بہت اچھا ہے آج کا ٹھیک ہے اور کل تو بہت گرمی تھی اور آج باری ہو رہی ہے سوائی تنک کم پیشنر بی گوڈ فر نیکس دو دیز تو سیال کوڑ کی اور جیلم کی کیا حالات ہوں در بھی موسم ایسے ہی ہے یا سامنگ ڈیفرنٹ ہماری موسم سا رہی ہے کیسے ہمہرہ کے لیے باتے ہیں رجلسی ہے آپ کو اس کچھ آرے ہیں اس سے آپ کو اس سوال ہرے ہیں موسم بہت اللہ ہے آپ کو اس سوال کا حافظ ہو رہی ہے گروہی ہے موسم بھی موسم چلانے ہیں جو بھائی ہے میرے میں گروہی ہے آج نے کہ کوئی رجلس کیا کرنا رہا ہے آپ کو جانتے ہیں اس کا بڑا میرے رہی ہے آج بھائی ہے اندر اس کا کتنے لوگ کو ایڈیا ہو گیا سر فٹ فڈ ہی رہے ہیں آپ ہماری تو آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابی اتا فرمائے صحت اندرستی اتا فرمائے جیلل اپ ڈیم ہے اس کے لیے میں دعا ہوں ہمیشہ پوزشی ٹیم ہے چل ڈن ہو گیا ڈبا داتا ہے اچھا کچھ ایسے کامپنٹس جن کو ہمیں ڈسکس کرنا تھا بودسٹرپ کے اندر جن کو ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا یا آپ لوگ کو پلے آئی ڈیا نہیں ہے آہ میں نے تو sometimes use کیے ہوئے ہیں وہ سارے components آہ at some point لیکن آپ لوگ کے ساتھ ان کو discuss کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس میں resources کون کون سے available ہیں آہ so first of all we go to theme section bootstrap dot com کے پر آکے themes dot bootstrap dot com پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لیکھیں تو کچھ themes available ہیں اور یہ theme different kind of websites کے لیے ہیں اگر آپ کو dashboard create کرنا ہے تو یہ theme ہے یہ theme ہے اور different اور other sites create کرنی ہے تو ہر طرح کا template بنا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ paid templates ہیں چاہیے آہ ان میں سے کچھ templates پہلے uh free available تھے لیکن اب یہ سارے paid ہو چکے ہیں تو آپ کو ان کو اگر آپ کو buy a car nice use کرنا تو پیسے بے کرنے بڑیں گے so ہم ان کو ایسی ایسی use نہیں کریں گے there are many other themes that we can use we do not need to use all these premium uh things uh واپس آتے ہم نے getting started section میں first of all download and what is included what is included میں آپ کو بتا رہا ہے کہ bootstrap downloadable in two forms within which you will find following directories and files logically grouping common resources and providing both compiled and minified versions so اب دیکھیں گے تو یہاں پہ bootstrap کے اندر css کا ایک folder ہے اس میں css file ہے js کا folder ہے js file down fonts کا folder اس میں fonts کی file دیں گے تین resources basically میں چاہیے ہوتے ہیں اگر ہمیں bootstrap download کر کے use کرنی ہے bootstrap کا جو source code ہے وہ پڑا ہوتا ہے bootstrap کے اندر less کے folder میں js font distribution میں یہ والا code compiled code ہے اور یہاں پہ examples پڑی ہیں اگر آپ نے کوئی چیز use کرنی ہے as an example تو آپ کیسے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے the less js and fonts are the source code for our css js and icon fonts the distribution folder includes everything listed in pre-compiled download section the docs folder includes the source code for our documentation and examples of bootstrap usage ٹھیک ہے so اگر آپ کو sometimes نہ پتہ لگے کسی component کو کیسے use کرنا تو آپ docs میں سے جو bootstrap کو جب download کریں گے download کیسے کریں گے download کے button پہ click کریں گے تو folder zip میں آجے گا unzip کریں گے اس میں ڈاکس کا folder ہوگا اس میں ڈاکس کا ڈاکس میں ڈیفرنٹ ڈیگزامپلز ڈیوز ہوئی ہوگی کس طرح سے آپ نے components کو use کرنا ہے ٹھیک ہے compiling css and javascript bootstrap uses grant for its build system grant جو ہے آپ سمجھ لیں کہ it's kind of a library جو کہ آپ کے javascript کو compile کرتی ہے ٹھیک ہے the javascript task runner ٹھیک ہے javascript کے task کو run کرنا compile کرنا گرنٹ کا کہام ہے ٹھیک ہے گرنٹ جو ہے وہ cmd پہ use ہوتا ہے اور separately اب اس کو اپنی مشکین پہ install کر کے کافی ساری لائبریز سے آپ manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں واپس آتے ہیں install grind emus was download, load.js, load.js runtime environment آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس A Salom В پوٹے مانجر pAnd into pages and is a way to manage development dependences through node.js اور اس کے بعد اب یہ سارا پوコersch آپ کا مل رہی ہے جسے ہم نے صرف columns اپنے کی ضرورت کرنا ہے اس پروسس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بسیک ٹیمپلیٹ کیا ہے سٹارٹر ٹیمپلیٹ اس طرح کی ضرورت کرنا چاہ رہے ہیں سٹارٹر ٹیمپلیٹ اس طرح کی ضرورت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ ویب چیٹ کا موقعب ڈسکس کر رہے ہیں سٹارٹ میں بوٹسٹرپ اس لیہا تھا تاکہ آپ پروٹو ٹائپنگ کر سکیں پروٹو ٹائپنگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ایک بندہ اپنا پروڈجک کسی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے یعنی میرے ساتھ اگر ایک بندہ پروڈجک ڈسکس کر رہا ہے اور میں رن ٹائم کے اوپر اس سے ریکوائرمنٹ پوچھوں ہوں گا اور ہوم پہ اس طرح سے سلائڈر آ رہا ہوگا نیچے یہ کولمز آ رہے ہوں گے تو وہ جو آپ ایک فرسٹ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ہے اس کا جب ایک یوزر انٹر فیس بناتے ہو جو کہ ورکیو نہیں ہوتا جو کہ فولی فنکشنل نہیں ہوتا صرف سکرین ہوتی ہے جس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ یہ سوفوئر کس طرح کا ہوگا یا یہ ویب سیٹ کس طرح کی ہوگا ایڈیا سے بولتے ہیں پروٹو ٹائپ تو وہ پروٹو ٹائپنگ کے لیے بوٹسٹرپ جو آیا تھا تاکہ لوگ بہت افیشنٹلی ان ان ویری ریل ٹائم لوگ جو ہیں وہ ایک ویب شیٹ کا پروٹو ٹائپ جنریٹ کریں اور تاکہ آپس میں کمینکشن ہی ہو سکے پروٹو ٹائپ بنانے کے لیے گرافک ٹولز بھی ہیں اور اگر آپ نے ویب بیس بنانا تو آپ جو ہے اسے یوز کر سکتے ہیں بوٹس ٹائپ کو ٹیک ہے تو یہ آپ کو اگر لیٹس سپوز یہ والا پیج چاہیے تو آپ سمپلی ویو پیج چھوٹس کریں یہاں سے آپ اس کو ٹوٹا کو کوپی کریں اور اپنے پیج میں جا کے پلیس کر دیں اس میں ایک چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے یہ جو لنکس ہیں جیسے یہ سی ایس ایس کا لنک ہے اور یہ ورکراؤنڈ سی ایس ایس ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ فائلز جو ہے یہ کہیں 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 یہاں پہ سسٹم اگزیسٹ کرتی ہیں سو آپ کو ان فائلز کو کہیں 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 پلیس کرنا ہے تو اس کو اگر آپ نے کاپی کیا اپنا کوڈ ایڈٹر ہم ذرا اوپن کر لیں مجھے 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 سیئے ہسے مجھے ہمارے پاس جو ہے پورا سورس کی کاپی آ رہی ہے اب اس میں مسئلہ کیا ہے اگر آپ کنسول کو اپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پھورو پھور کی کچھ ایرز آ رہے ہوں گے یعنی کچھ پائلز آپ نے جو ایڈ کروائی ہیں وہ نہیں مل رہی بوٹسٹرپ ڈاٹ من ڈاٹ سی اس اس نہیں مل رہی یہ نہیں مل رہی یہ نہیں مل رہی تو ان سب کو آپ کو ایڈ کرنا ہے سب کو ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے ان سب کے سورس کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں یا ان کا سورس ہولنائی لنک سے ایڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ ایوالی لنک اٹھا کے آپ ریپلیس کرتے ہیں کوڑ کے اندر جیسے فیوی کون کا لنک میں نے ریپلیس کر دیا یہاں سے ٹھیک ہے میرے پاس نیکس لنک آ رہا ہے جمبو ٹرون کا وہ میں نے ریپلیس کر دیا بلکہ اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ریپوائرمنٹ ہم میں نہیں ہے سچ پیسے بھی یہ ڈائریک لنک ڈالو ہے بوٹس اپ ڈوٹس اس کا لنک چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آہ بوٹس اپ ڈوٹس اس یہ بھی چینج ہو گیا اور فردر ہمیں اوہر کون سا لنک چینج کرنا ہے ویویو پورٹ کا اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں سو ریسورس کو آپ کے پورے ہیں تو آپ مکمل ٹیمبلٹ کو یاوز کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسی بنکو پر چینجن ہوتی ہے کہ جو ایک اچس کرنے والی ویب شیٹ ہے اس کا یہ یو آرل ہے تو یہ والی فائل اویلیبل ہوں ورنہ فور او فور ایر آج ہے تو ایک دفعہ ٹرائے کرتے ہیں انہی چاہ رہا کہ میں ساری فائلیں ڈاؤن لوڈ کر کے کسی پولڈر میں رکھے انکلوڈ کروں تو یہ میرے پاس پورا لیوٹ آگیا تو یہ بنی بنے اگزیمپلز بوٹسٹرپ میں پڑھی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی ہیں آپ یہاں سے ان کو یوز کریں ان میں کانٹینڈ اپنا چینج کریں اور جو ہے اپنی ویب شیٹ کو کمپلیٹ کر لیں اب اس میں در آپ دیکھیں تو بوٹسٹرپ سٹرکچر بیسک سٹرکچر آپ کو اس کوڑ میں نظر آ رہا ہوگا کیا سٹرکچر ہے میں اس کو چھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں ٹاکہ آپ کو نظر آئے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو بارڈی کے اندر سب سے پہلے جو ڈیویٹ کنٹینر بوٹسٹرپ میں کوئی بھی چیز ہے موک اپ کیا ہوتا ہے موک اپ کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ پروٹو ٹائپ آپ جیسے مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں گا مجھے ایک ایک گیمن آنی ہے جس میں دو گاڑیوں کی آپس میں ریس ہو رہی ہے سڑک پہ اور سائیڈوں پہ درخت ہے اور اوپر ٹاپ پہ دونوں گاڑیوں کا اگر لیٹس بوس کسی اپس ٹیکل سے ان کی ٹکل ہوتی ہے تو ان کے پوائنٹس کم ہو جائیں تو ان کا پوائنٹس اوپر آ رہے ہوں اور دونوں پلیئرز کے نام آ رہے ہوں اور سپیڈ شو ہو رہی ہے دونوں گاڑیوں کی اس ٹائم کیا سپیڈ ہے اور دونوں کے پاس الگ 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 میں پا رہا ہوں سو میں نے آپ کو یہ ریکوائرمنٹ بتا دی اب آپ اس کا ایک موک اپ جنریٹ کر رہے ہیں اب وہ چاہیے آپ پیپر پہ کر لیں وہ چاہیے آپ آن لائن کسی گرافک ڈیزائن کے ٹول کو یوز کر کے موک اپ بنا لیں تو وہ جو ایک پولا آپ بناتے ہیں نا یوزر انٹر فیس جو پہلا بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہے آپ بودس ٹائپ کو یوز کر کے بنا رہے ہیں چاہے آپ کو گرافک کا ٹول کر کے بنا رہے ہیں وہ جو پہلا انڈسٹینڈبل ڈیزائن ای کمیونکیشن میں جو یوز ہوتا ہے اس کو اب بولتا ہے موک اپ ٹھیک ہے وہ ایکشل پروڈکٹ نہیں ہوتی وہ صرف ایک ایک ایکزیپل پروٹو ٹائپ ڈیمو ہوتا ہے جس میں آپ کو صرف چیزوں کا دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیا کام کرے گی اقصال میں فنکسنالٹی نہیں ہوتی اس میں سو ایک مائپ آپ بنا لیں گے پورا گیم کا جس کے اندر آپ ساری چیزیں رکھیں گے دو گھڑیاں منائیں گے سائیڈ پہ مائپ بنائیں گے اوپر سکور سیکشن منائیں گے نام پلیئر کے نام کے سیکشن منائیں گے اور سڈک ڈراؤ کریں گے سائیڈوں پہ آپ درخت لگاتے ہیں تو وہ پورے کا پورا آپ کا ایک موقع ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہاں واپس آتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو اس نے کنٹینر یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کنٹینر کی وجہ سے فکس تاریلیون سیونٹی پکزل کا کنٹینر ہے آپ اس کو چاہیں تو کنٹینر فلوڈ کریں گے تو یہ فول ویٹس میں چلا گیا گا ٹھیک ہے فول ویٹس میں آ جائے گا لیکن اگر آپ کو فکس چاہیے تو آپ کنٹینر کا ہی بھی یوز کریں گے جو کلاس ہے اس کے بعد اندر جتنے بھی سیکشن ہے پہلا سیکشن اس نے ہیڈر کے نام سے دیا ہوا ہے ہیڈر کے اوپر دیکھیں کوئی سی ایس اس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف نارملی یوز اس نے کیا کلاس اس کے اندر نیف کا سیکشن یوز کیا ہوا ہے اب یہ نیف کا سیکشن اس اس فور منیوز نیف بار اگر آپ کو بوٹسٹرپ بیس نیف بار یوز کرنی ہے تو آپ کو بوٹسٹرپ کے کمپننٹس کے اندر سے نیف کے ڈیفرنٹ سٹائلز ملیں گے جیسے یہ نیف سٹائل آ رہا ہے یہ پل پل سٹائل ہے کہ آپ کو مطلب یہ جتنی بھی آئیکن ہیں اس میں آپ اس پہ کسی پہ کلک کریں اور آپ اس پیش پہ چلے جائیں تو نیف بار جب ہم لوگ بناتے ہیں اپنا ایسٹری ایمل ڈاکومنٹ خود ڈیزائن کرتے ہیں نیف میرا خیال ہے کہ ہم ملے گا پھر یہ دیکھیں آپ کو یہ مطلب پورا مل رہی ہے اس کے ساتھ پروجیک نیم تو اس طرح سے سٹرپ نے آپ کو خود ہی جو ہے وہ فیکس کیا ہے آپ نے کہیں سپیسنگ ملے گا پھر یہ دیکھیں آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جتنی مرضی سکرین ویڑت ہو ڈیوائس کی تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو لیفٹ اور رائٹ لائن کر لے گی پھر اگلا سیکشن ہے جمبو ٹرون سیکشن جمبو ٹرون سیکشن سے مراد یہ ہے کہ فسٹ آپ کا جو ہیرو سیکشن ہے جہاں پہ آپ فیچرڈ چیزیں ڈالتے ہیں وہ جمبو ٹرون ہے آپ کا اور جمبو ٹرون سیکشن کے اندر آپ نے جتنی بھی لیڈ ہوگی ہے جتنا بھی لیڈ کانٹنٹ ہوگا جہاں سے آپ جو ہے وہ کسٹمر کو ایکوائر کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ڈال لیں پہلے سیکشن کے اندر اس کو ہیرو سیکشن بھی سم ٹرم بولتے ہیں تو اس ڈیو کو جس کا یہ سٹائل ہوگا اس کو انہوں نے جمبو ٹرون کا نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بوٹس ٹرپ کا ایک کمپونٹ ہے آگے آجائیں تو پھر آگے ہمارے پاس رو سٹارڈ ہو رہی ہے رو سٹارڈ ہو رہی ہے اور رو کے اندر ہمارے پاس پھر کولم آ جاتے ہیں جساں کال ہم نے کیا تھا ایک رو بنائی رو کے اندر کولم بنائے سکس کا کولم اور یہ سکس کا کولم سکس کا کولم اگر سمارڈ ڈیوائس پہ جائیں تو اس کا کیا لی آؤٹ آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں آپ تو یہ سنگل لائن میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور کولل جی سکس جو ہے اگر مجھے اس کو یہاں بھی سکس شو کروانا تو پھر مجھے کول ایکس سکس لگانی پڑے گی ٹھیک ہے تاکہ سمال سکرین پہ چھے کولم آئے ابھی لارج پہ چھے ہیں لیکن کیونکہ آپ کو پتہ یہ ڈیو ہے یہ کولل جی سکس کی کلاس آپ کی جو ہے سمال سکرین کے اوپر کولم کبھی نہیں لگائے گی سکس کا مطلب ہے ٹوٹل سکرین کے بارہ کولم ہے چھے اور چھے بارہ کا مطلب ہے کہ آپ آپ نے دونوں کو ڈیوائیڈ کیا سینٹر سے ففٹی پرسنٹ ویٹس کو دے دی ففٹی پرسنٹ ویٹس کو دے دی ففٹی اسے اور ففٹی اسے اب نیکسٹ سین کیا ہے کہ جب آپ کی سکرین لارج ہے تب دونوں کو ففٹی ففٹی پلائی ہو رہی ہے لیکن جب آپ کی سکرین سمال ہو گئی تب اس دونوں کو اپلائی ہی نہیں ہو رہی تب ڈیو کا ڈیفالڈ بیہیویر ہے کہ ڈیو اپنی فول سکرین لگانے کی ضرورت پڑے گی تاکہ پھر یہ بھی سکس میں آیا اور یہ بھی سکس میں آیا ہے کلیر ہو گئی تو ویٹھ آپ کو خود سے کام کرنے پڑھ رہی ہے یہاں پہ بھی پلائی ہوگی پیڈنگ لگ گی یہاں پہ بھی پلائی ہوگی پیڈنگ لگ گی اب دونوں جو ہیں وہ سمال پہ بھی سکس کے ہیں لارج پہ بھی سکس کے ہیں اچھا اس شروع کے بعد آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس پھر کوٹر کا سکشن آ گیا کوٹر کے اندر سمپل ایک کا لکھا ہوا ہے سکشن اور اس کے بعد ہمارا جو ہے پیج کمپلیٹ ہو گیا تو یہ سمپل سا بوٹسٹرک پہ ایک سٹکچر ہے جو کہ بوٹسٹرک نے اپنی اگزامپل شیئر کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ ان کو ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں ڈیریکٹ ہم آتے ہیں کمپونٹس کے سکشن کے اوپر جہاں پہ میں سارے یہ فونٹس اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اوور ٹو فٹی گلائپس فونٹ فارمیٹ فم نیگلیفی کون آف لنگ فیٹ مطلب اس کے اندر سے آپ اگر کوئی آئیکن یوز کرنا چاہ رہے ہیں بوٹسٹرپ کا تو سمپل آپ یہ اولی کلاس یوز کریں گے اور آئیک اٹیک اندر یہ کلاس لگائیں گے تو آپ وہ آئیکن ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھنا چاہ اگر آپ یہ آئیکن یوز کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں یہ ڈیفالٹ بوٹسٹرپ یہ کو اس کو وزر کر آ جسے ہیں یہاں پر آپ کو بنا بنا مکم بھی رہا ہے آپ اس کو کوپی کریں گے اس کو کوپی کر کے اٹھا کے آپ اپنے یہاں پر پلیس کر دیں جیسے میں اس سیکشن میں آتا ہوں رو والے سیکشن میں اور ان دونوں کولمز کے بعد میں یہ دراب ڈانڈا انٹر کر رہا ہوں ٹھیک ہے؟ اور دراب ڈانڈا کو بائی دیفالٹ کلاسس لگی ہوئی اگر مجھے اپنی سٹائلنگ کرنی ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی گلاس لگا کے سٹائل کر سکتا ہوں تو واپس اپنے پیج پہ آتا ہوں تو یہ میرا drop down آ گیا ٹھیک ہے اب یہ drop down چل کیوں نہیں راکھوں گے یہاں پہ javascript included نہیں ہے اس part کے اندر یہاں پہ javascript ہوگی تو drop down جائے وہ چلے گا یعنی jquery ہم نے یہاں پننگ ایڈ کی ہوئی کلک کنے پہ یہ اس طرح سے open ہو جائے گا جس پہ بھی کلک کریں گے بعد میں automatically خود کو وہ close کر لے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو اپولا drop down چاہیے مطلب drop down کی جگہ drop up ہو تو آپ کلک کریں گے تو وہ اوپر کو open ہو جائے گا اس کے لیے یہ سارا آپ کا code ہے ٹھیک ہے اس کو use کر لیں آگے alignment آہ by default or drop down menus automatically position hundred percent from the top and along the left of its parent جہاں پہ بھی بنے گا وہاں parent سے left اور top پہ یہ automatically یہاں سے start ہو جائے گا یعنی اس position سے start ہوگا drop down menu write to drop down menu to write line اگر آپ اس کو write کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف اس کے ساتھ write کی class لگا دیں تو automatically وہ write line ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ اس یو ال میں ڈال دیتا ہوں یہ ہے اب یہ write line ہوگا یعنی left side کی بجائے right side سے open ہوگا اور اگر اس میں jc ہم ڈال دیں تو should work ڈال دیتا ہوں viewport bug background js çok compens인가 آپ ڈال دیتا ہوں آپ آپ اچھے کیری بھی آٹ کر لائیں اسے چلنا چاہیے چلنا چاہیے چلنا چلنا چلنی؟ اچھے ہیں جس میں کوپی کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کی ٹراب ڈان اوپن اور یہ رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی پھر اسی طرح کا بیویر ہوگا چیزیں آہ جو کہ ویلیبل ہیں آپ یوز کریں گے اور پریکٹس کریں گے ان کے ساتھ تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اور ہاں چیز کے ساتھ آپ نے یوز کرنی تھی یہاں پہ یہ اوپن نہیں ہو رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے کوئی فائل ایسی ہے جو کہ جو ہم نے لنکس ایڈ کی ہیں یہاں پہ سٹارٹ میں ہیڈ میں اس میں سے کوئی فائل مس ہے ٹھیک ہے پوٹسٹیپ کی کوئی سی ایس ایس کوئی چیز مس ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ ورک نہیں کر رہا لیکن جو کل ہم نے ٹیمپلٹ بنایا تھا اس میں یہ ورکنگ میں ہے تو یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس اوپن ہو رہا ہے تو وہ بوٹسٹیپ مینیو رائٹ کی کلاس کے کرتی ہے پیرنٹ کے ساتھ سے رائٹ سائیڈ پہ آ جاتی ہے تو اگر اس کا پیرنٹ چھوٹا ہے اس ڈاپ ڈاون کا تو اٹ وی اوپننگ ان ڈاٹ سپیسیفک پارٹ جیسے کوڈ میں آکے میں اس ڈاپ ڈاون کو یہاں سے اٹھا رہا ہوں اور اس کو کسی ایسے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آگے ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں پیج کو اب یہ اس کے ساتھ سے رائٹ کے اوپن ہوگا یہاں پہ اگر یہ ٹرابننگ منیو رائٹ کی کلاس ہتم ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی یہ لیفٹ سائٹ سے سٹارٹ ہوگا بوٹسٹیپ ٹف نہیں ہے بوٹسٹیپ اس آسان ہے زیادہ ٹف نہیں ہے بوٹسٹیپ کو یوز کر کے آپ کی سارے کام بڑی جلدی اور آسانی سے ہو جاتے ہیں بوٹسٹیپ میں صرف ایک کنسیپ ٹف تھا جو میں نے کلاب کو بتا دی ہے اور اس میں کچھ بھی ٹف نہیں ہے بنے بنے ایک کامپرنٹس آپ کے سامنے میں ایسٹی ایمل کاپی کری جا رہا ہوں اور وہ آٹومیٹکلی کام کر رہے ہیں سمپل وے تو میں نے پچھلے چار پانچ لیکچرز میں سمپل سی ایس ایس ہی سمجھائی ہے ابھی بھی آپ کو کہیں پہ ایشو آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں کہ کیا مسئلہ کس کس کی سمجھ نہیں ہے یہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے مجھے آپ کے اس کی کمنٹ کی سمجھ نہیں ہے یہ سمپل وے میں سمجھا دیں تو بہتر ہوگا سمپل وے میں سے کیا مراد ہے کہ میں بوٹسٹیپ نہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں دو گھنٹے کا لیکچر ہے ٹھیک ہے اور دو گھنٹے کا لیکچر دو گھنٹے کا ہی ہونا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ لیکچر آپ ایک گھنٹے کا کر لیں گے اور ایک گھنٹا جی ہم نے آج یہ کنسپ ٹف سا وہ پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے مینجمنٹ اس چیز کو وہ نہیں سمجھتی وہ سمجھتی ہے کہ دو گھنٹے کا مطلب ہے کہ پورے سکسٹی سکسٹی یعنی وان ٹونٹی منٹس وان ٹونٹی منٹس کے لیکچر کے اندر اگر مجھے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا ہے تو مجھے تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ کنسپٹس ایزی سے کنسپٹس ہیں سو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے تھوڑا سا سمجھا رہے ہیں سمپل سے کیا مراد ہے کہ میں مطلب آپ کو چیزیں زیادہ بتا رہا ہوں انٹر ٹائم یا لیٹ سپوز کہ پارڈ آپ کے لیے ٹف ہے یہ نہ کرواؤں کیا ہمیں ٹھوڑا سا بتا رہے ہیں بوٹسٹرپ کی بیسکس کی سمجھ نہیں ہے بیسکس میں نے کل آپ نے کل والا لیکچر لیا تھا کل آپ نے لیکچر لیا ہے کل ہم نے بیسکس پہ بات کی تھی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کئی لوگوں کو اگر نہیں سمجھ آئی بوٹسٹرپ بیسکلی سی ایس ایس کا ایک فریم ورک ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو بنی بنائی چیزیں دے رہا ہے جو کہ اپنی رسپانسیونس کو خود مینج کر لیں گے ٹھیک ہے ایسی کلاسز دے رہا ہے جن کو اگر آپ اپنے ویب پیج کے اندر یوز کریں گے اور جن جن ڈیوز کریں گے ان کی رسپانسیونس آٹوماتیکلی مینج ہوتی جائے گی آپ کو کچھ بھی میڈیا کیوریز میں جا کر لکھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بوٹسٹرپ کا یہ مقصد ہے ٹھیک ہے اس کو یوز کیسے کرتے ہیں گیٹ بوٹسٹرپ ڈاٹ کام پہ اگر آپ آتے ہیں تو پہلا سیکشن گیٹنگ سٹارٹڈ پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے بوٹسٹرپ ڈاؤنلوڈ بوٹسٹرپ پہ کلک کریں گے تو ایک zip فائل آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس zip فائل کو اگر میں شون فولڈر کرتا ہوں تو میں آپ کو ذرا سٹرکچر دکھا دوں جو میرے پاس available ہے دبلگلک کرتا ہوں میں تو یہ میرے پاس بوٹسٹرپ کا فولڈر آ گیا ٹھیک ہے یہ بوٹسٹرپ کا فولڈر آ گیا اس میں css ٹھیک ہے اس میں js اور اس میں font یہ تین فائل ہیں جو کہ مجھے required ہیں ٹھیک ہے جن ان کو میں use کرتا ہوں اور ان کو اپنے پیز میں include کروا لوں گا تو بوٹسٹرپ کی css.js میرے پاس add ہو جائی گی ایک بھی یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ link کرنے کا طریقہ کیا ہے اپنے document کے head میں آپ link لگا کے css کی فائل theme.css اس کے بعد bootstrap.min.css اور bootstrap.css dot map یا min.css dot ایک فائل یہ ایک فائل یہ ایک فائل یہ یہ نہ کریں آپ یہ کریں یہ تین فائلیں آپ نے اٹھا کے تو اپنے اس میں add کر دیں گے جس سے آپ کی bootstrap کی css add ہو جائے گی ٹھیک ہے یا یہ والی فائل آپ css کی پک کر لیں یہ پک کر لیں جو بھی آپ کو یہ من والی فائل آر بیسٹ وہ آپ پک کریں اٹھائیں min.css یہ والی اور bootstrap theme dot min.css یہ والی bootstrap bootstrap dot css یہ والی یہ تین آپ نے اٹھا کے اپنے document میں include کی اور یہاں سے آپ نے bootstrap dot min.js include key script کے اندر اور یہاں سے fonts میں آپ نے یہ والے وی ایف ایف والے fonts ہیں وہ add کر لیں یہ تین چار چیزیں آپ add کریں گے bootstrap آپ کے پاس add ہوگی ایک طریقہ یہ alternative طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں سے یہ اٹھائیں یہ تینوں فائلیں اٹھائیں ان کو آپ copy کر کے اپنے document میں add کر دیں یہ automatically ساری required files وہاں پہ آپ کی add کر دیں گے صرف آپ کو ایک additional file چاہیے ہوگی کون سی jquery کی وہ jquery آپ نے اس کے اوپر include کرا لی اب اس کے بعد آپ کے پورے web page کے اندر بوٹس ٹیپنگ لوڈڈ ہے کیسے میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں میں سارے کو اٹھاتا ہوں copy کیا میں نے اور اپنے واپس code editor میں جاتا ہوں یہ کل والی example اس کا میں ہتم کر رہا ہوں دوبارہ document start کر رہا ہوں ڈاوپ ٹائپ ڈاوپ ٹی ایم 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 آنے میں شجائے بھی آپ کی اندر ہو جیسے ہیں یہ یہ جو لینگ آئے ہے ڈای میں کر دیے اور آپ کے پاس جو جو آپ کے پاس یہ اللہ اسکرپٹ کا ٹائگ ہے اس کو آپ نےпаور dance پر لیکے یہاں پہ ٹھیک ہے اوپر لنک آگئے نیچے سکرپٹ کا سورس آگیا ایک ایڈیشنل چیز آپ کو چاہیے جیکیوری کا سیڈی ہے جیکیوری آپ کی جیکیوری ڈاٹ کام پہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کے سیڈی این میں جا کے آپ یہاں سے پورا سکرپٹ اٹھائیں گے بیسیکلی کیا ہے اگر میں اس کو اوپن کروں تو جاوا سکرپٹ میں لکھی ہوئی ایک لائبریری ہے جس کو آپ جیکیوری بہتے ہو یہ پاتھ ہے اس کا میں نے اس کو اوپن کیا تو میرے پاس یہ کوڈ ل دیکھا وہ آجائے گا سارا جیکیوری کا ٹھیک ہے یہ ساری جیکیوری آگئی یہ آپ کو اپنے ویب پیج میں ڈالنی ہے اس کے لیے آپ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سکرپٹ کا ٹیگ لگائیں اور پاتھ میں وہ آن لائن پاتھ دیتے ہیں جہاں پہ پڑی ہے اس کو آپ نے کوپی کر کے یہاں پہ لازم پلیس کر دیا ہے جیکیوری آئیڈ ہوگئی اب آپ کے سسٹم میں بوٹسٹرپ ایڈیڈ ہے اب اس سسٹم کے اندر میں کچھ کمپننٹ مران جا رہا ہوں میں نہیں چاہ رہا کہ من کو نئے سرے سے ڈیزائن کروں میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اور میں اس سے اپنا پیج ڈیزائن کر لوں پیج بنانے تو کمپننٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہمیشہ بوٹسٹرپ کا اندر جب بھی آپ نے اپنی ویب شیٹ بنانی ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ڈیو لگانی ہے اس کی کلاس آپ نے رکھ دنی ہے کنٹینر اور جو کرنا ہے آپ نے اس کے اندر کرنا ہے یہ پہلا حصول اب بوٹسٹرپ کا ٹھیک ہے جو کچھ اب آپ نے کرنا ہے اب آپ نے کنٹینر فل ویڈ تو تو یہاں پر فلوڈ لگا دیں اگر فکس ویڈ تو تو صرف کنٹینر کی کلاس لگا دیں ٹھیک ہے اس کنٹینر کی کلاس کے اندر اب آپ کا سارا کچھ ہونا ہے اب سارے کچھ میں میں کیا بنانا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کمپننٹس ڈیزائن کروں کمپننٹس کس طرح کی ہو میں یہاں پہ آتا ہوں بوٹسٹرپ کے ریلیٹڈ جو کمپننٹس ہیں مجھے وہ چاہیے جیسے مجھے بسیکلی چاہیے ایک نیف بار نیف رائٹ لاغ ان اور لاغ آف کے منیو آ جائیں گے تو سمپل مجھے اس نیف کمپننٹ کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے کوپی کر کے اپنے ڈاکومنٹ میں پلیس کرنا ہے بس کتنا کام ہے ٹھیک ہے اب یہ والا جو نیف ہے یہ پورا نیف کا سیکشن آئیٹ کرتے گا وہاں میں یہ بنی ملائی ایسٹی ایمل ہے اس میں میں کوئی چینج نہیں کر رہا اس کو میں نے سیف کیا یہاں آکے پیفرش کیا تو میرے پاس ایک نیفیگیشن بار ٹاپ پہ آگے ٹھیک ہو گیا دوسری اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ جہاں اس سے ریلیٹڈ چیزیں دی ہوئی ہیں برینڈ امیج آپ کو ایڈ کرنی ہے تو آپ یہ ٹیگ یوز کر لیں نیف بار کے اندر اگر آپ کو فارمز یوز کرنے ہیں تو آپ یہ والے ٹیک کو یوز کر لیں فارمز کے لیے نیف بار کے اندر تو نیف بار سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری یہاں بہت بتائی ہی ہیں اگر آپ کو نیف بار ایسی چاہیے جو کہ فکس ٹو ٹاپ رہے تو آپ سیمپل کیا کریں نیف فکس ٹو ٹاپ کی ایک کلاس لگا لیں اے ڈ نیف فکس ٹو 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 ّو ٹو ٹھیک ہے یہ ولی آپ ساپنے也是 کلاس آپ نے کماپی کی اور اس کو آپ نے ایڈ کر دیivی ہی ہے ایہا پر نیف کے اندر سارے اندر پر باخو greatly تٹ کریں گے آپ کا печو ٹو ٹاپ سٹاٹک ٹاپ تو آپ یہ یوز کرنا ہے نیابر سٹاٹک ٹاپ اب ان کا بھیریر کیا ہے تھوڑا سا کانٹینڈ میں آئیڈ کرنا پڑے گا آئیڈ کر لاتے ہیں موسیقی سارا سی ایس ایس اور کمپنٹس کی بیس پر بناوا فریم ورک ہے اگر آپ اسے کرنا جانتے ہیں تو سب سے ایزی کام ہے بوٹسٹرپ کے اوپر کام کرنا ٹھیک ہے اس کے آگے بچے آپ ایک ڈیو لگا دیں تھا کہ یہ کسی اور چیز کے ساتھ ہے وہ اوپر لائپ نہ کریں اس کا نام آپ نے ہیڈر کر دیا کہ یہ ہیڈر ڈیو لگا رہے ہیں تو وہ کی کلاس لگا دیں اس کے ساتھ اب یہ صرف ایک پروپٹی کا کام ہے نیو بار فکس ٹو ٹاپ وہ کیا کرے گی پورے کے پورے آپ کی جو نیو بار اس کو ٹاپ فکس کروا دے گی اس کے نیچے سے کانٹینٹ جا وہ سکرول کر سکتا ٹھیک ہے اب اسی کلاس کو اگر میں ڈیفرنٹ اور طریقے سے یوز کروں نیو بار کی یہ دوسری کلاس ہے نیو بار سٹیٹک ٹاپ یہ کیا کرتی ہے اگر میں وہ یہاں پہ یوز کرتا ہوں تو کہ اوپر سٹیٹک بار آ جائے گی یہ ناڈ مجھے ذرا ختم کرتی ہے کہ اب اوپر سٹیٹک ہوگی ہے ٹھیک ہے پھر فکس ٹاپ پھر انورس بار تو ڈیفرنٹ اس کی کلاسیز ہیں ڈیفرنٹ بیہیوئرز کو جنریٹ کرنے کے لیے انورس سے وہ بلیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو صرف بنے بنائے کمپوننٹس ہیں ان کی بنی بنائے کلاسیز ہیں ہر ایک کا بیہیوئرڈ ڈیفرنٹ ہے اپنا بیہیوئرڈ ڈیفرنٹ ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ ہر کلاس کا جو بیہیوئرڈ ڈیفرنٹ ہے صرف آپ کو اپنے یوز کا پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس کون سا کمپوننٹ سے یہ اور اس کمپوننٹ کی کس سیٹنگ کے لیے کون سی کلاس لگانی ہے اس کے لیے صرف آپ کو یہ بوٹسٹیپ کا جو پورا کمپوننٹ سیکشن ایک دفعہ پڑھنا پڑے گا اس سے زیادہ اس میں کچھ مشکل نہیں ہے یہاں پہ واپس آئیں اب اس نیب بار انورس کی جگہ پہ آپ دوسری ایڈ کرتے ہیں تو فکس ٹو بارٹم آ گیا پہلے فکس ٹو ٹاپ تھا اب فکس ٹو بارٹم آ گیا اگر یہاں پہ نیب بار فکس ٹاپ کرتے ہیں تو یہ ٹاپ پہ فکس ہو جائے گی یعنی اس کے نیچے سے کونٹنٹ سکرول کر سکتا ہے ٹھیک ہے جنہ سے سٹیٹک بار ہوتی ہے آپ کی تو آپ کو اس ہیڈر کو ایڈ کرنے کے بعد پہلی رو کو آپ اوپر سے جو ہے وہ کچھ مارجن دے دیں یہاں پہ کلاسک یوز کر لیں مارجن ٹاپ ٹوٹی ٹھیک ہے یہاں پہ مارجن ٹاپ ٹوٹی کیا آپ css کر لیں مارجن ٹاپ چلیس پکزل ہم دے دیں یا اس کو آپ ایٹی کر لیں جتنا بھی آپ کو اوپر وایا چاہیے تو اب آپ کا جو کونٹنٹ ہے اب سکرول کریں گے آپ کی نیب بار اوپر فکس رہے گی سارے پیج تک جو آپ تک باہر دیتے ہیں سمٹھائیم کچھ ویب شیٹ کے اوپر کہ آپ اوپر سے نیچے تک آتے ہیں تو آپ کی نیف بار اوپر کے اوپر رہتی ہے تو یہ وہ دیا اور کچھ بھی نہیں ہے کنٹینر فلود ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ فکس ویڈ تو یہاں پہ کنٹینر کرتے ہیں تو اس طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک دفعہ کمپننٹس کا سیکشن آپ پڑھیں گے ان چیزوں کو ٹرائ آؤٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کمپننٹس کرتے ہیں اور بیسیکلی یہ بوٹسٹرپ ہے کیا اگلا سپارٹ ہے جی بریڈ کرمز کا بریڈ کرمز اس طرح سے ہوتے ہیں اگر آپ اپنی ویب شیٹ کے ہومپیج پہ ہیں ہوم کے بعد آپ نے نیکس سیکشن پہ کلک کیا ہے لیبری لیبری سے آپ نے نیکس سیکشن پہ کلک کیا ڈیٹا تو بریڈ کرمز منتے جاتے ہیں بریڈ کرمز منتے جاتے ہیں پورا میپ کے آپ کہاں سے آئے کس کے سپیج کے اوپر آپ جا رہے ہیں ابھی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اگر آپ بیک کریں گے تو سپیج پہ آ جائیں گے سپیج پہ آ جائیں گے تو اس کے لیے بریڈ کرمز لیے ہیں تو سیمپل آپ اس کمپننٹ کو کوپی کریں اور جس بیو میں آپ بریڈ کرمز شروع کروانا چاہ رہے ہیں ان میں بریڈ کرمز شروع کروا دیں جیسے کنٹینر کے اندر ہیٹر کے فوراں بعد میں چاہتا ہوں بریڈ کرمز آ دیں ہیٹر کے بعد ایک بیو لگائے ٹھیک ہے کلاس دیں وہ بریڈ کرم ٹھیک ہے ریپر اور یہاں پہ آپ اپنا بریڈ کرمز شروع کروا گئے باقی چیزیں آپ کو کوڈ سے منز کرنی جو ہم اس کو ڈائنامی کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم کوڈ سے چینج کرتے جائیں گے سو ڈائنامی سارے کا سارا ڈیٹا وہاں پہ چینج ہوتا جائے گا ہمارا تو یہ سب سے پہلے میں ہتم کر رہا ہوں تاکہ یہ ہتم ہو یہاں پہ آپ کے بریڈ کرم آ گئے تو یہ اگر آپ بنانے بیٹھیں کرنے بیٹھیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا اس سارے کمپننٹ کو ڈیزائن کرنے میں آپ کو ٹھیک ہے ڈیو پورٹ کا ٹائگ مسئنگ ہے جس کی وقت سے ریسپانسیونس مینیج نہیں ہو رہی ڈیو پورٹ کا ٹائگ انٹر کریں یہاں اس کو کوپی کریں اور جا کے ڈاکومنٹ میں ہیڈ میں پلیس کر رہے اس کو ریفریش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نیاب بر فکس ٹاو پہ لہتم کریں تو اب آپ یہ دیکھیں اب آپ کی جو نیاب بار ہے آٹومیٹکلی موبائل ڈیزائن آ رہی ہے ورنہ کیا کرنا پڑنا تھا آپ کو سی ایس ایس میڈیا کیوری لگا کے جو آپ کی فل ویٹھ بار ہے اس کو آپ کو چھوٹا کرنا شرنگ کرنا اور اس کے بعد اس کے بیہیور کو چینج کرنا کلک کرنے پہ نیچے کو اپن ہو تو بوٹسٹرپ نے آپ کے لیے سان کر دیا آپ نے نیاب بار یوز کی نیاب بار کے اندر اب آپ کی آٹومیٹکلی موبائل پہ وہ ٹاغل منیو آگیا آپ کلک کریں گے نیچے اپن ہو جائے گا سب سے بڑی ایز بوٹسٹرپ کے اندر یہ ہے یہ جن منیو بار ہے اگر 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 آپ کو یہ فل ویٹھ چاہیے تو کنٹینر کو آپ چینج کر کے کنٹینر فلوڈ کر لیں کنٹینر فلوڈ کو چینج کر کے کنٹینر کر لیں تو یہ ایک چھوٹا سا چینج آپ اس میں مزید کر سکتے ہیں اگر آپ نے کنٹینر کر لیا تو اس کی ویٹچرپ سے ساتھ ہو جائے گی تو جو سمال سکرین ہے اس پہ نہیں بیو پورٹ کا ایرر شو نہیں ہوا کیونکہ میں نے مجھے پتا تھا کہ بوٹسٹرپ کا ڈیفالٹ بیویر یہ ہے کہ منیو جو ہے وہ ٹاغل میں آ جاتا تو مجھے ایرر نہیں شو ہوا لیکن کیونکہ وہ منیو ٹاغل میں نہیں آیا تو مجھے ہیڈیا ہوا کہ بسیقلی رسپونسیونس مینیج نہیں ہو رہی تو رسپونسیونس مینیج ہونے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو میں نے ویو پورٹ کا ٹائگ نہیں لگایا یا میری بوٹسٹرپ کی سی ایسے صحیح طرح ایڈ نہیں ہو گئی تو دیفنیٹ تھا کہ ویو پورٹ ٹائگ نہیں لگایا تو وہ لگانے سے آٹومیٹکلی مینیج ہو گئی تو یہ اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ کمپننٹس ایڈ کرتے جائیں گے وہ کمپننٹس آٹومیٹکلی پہلے سے سٹائل ہو رہے ہیں اور آپ کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا بوٹسٹرپ بیسٹ ایک ایسا فریم ورگ آٹومیٹکلی بن جاتا ہے جس کو آپ کوئی پہ بھی آئیس کرنا ہے جیسے پیجی نیشن ایڈ کرنی ہے آپ کو اس کو کوپی کریں اس کو اٹھا گیا آپ لاسٹ میں ایڈ کر دیں کہیں پہ یہاں پہ ایک ڈیو اینٹر کریں پیجی نیشن ڈیو کلاس رو پیجی نیشن ریپر اور یہاں پہ آپ پیجی نیشن اینٹر کر دیں تو یہ کمپننٹس آپ کے آپ کی اپنی ایز کے لیے ہیں جہاں جا آپ ان کو یوز کرنا چاہے کرنے باقی اگلا کام کیس کی سی ایس ایس کو چینج کرنا ہے تو سی ایس ایس کو چینج کرنے کے لیے آپ کا کیا چیز ورک ورک آٹ کیا کرے گی آپ ہر ایک میں میں جس سے میں ریپر ایڈ کرتا جا رہا ہوں یہاں پہ میں نے نیشن کے اندر ہیڈر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے آپ ہر ایک ڈیو کو ایڈ کرنے سے پہلے یا کمپوننٹ ایڈ کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ریپر ایڈ کریں اور جہاں جہاں آپ کو چینج کرنا وہاں اپنی مرضی کی کلاس لگا دیں جیسے اگر مجھے اس بریڈ کرم کلر کو چینج کرنا ہے تو میرے پاس یہ کلاس ہے ٹھیک ہے ڈیو ڈاورڈ بریڈ کرم میں یہاں پہ انٹرنل سٹائلنگ کرنے لگوں head میں آ گئے سٹائل اگر تاؤں ڈیو ڈاورڈ بریڈ کرم ریپر کے اندر ایک کلاس ہے بریڈ کرم ٹھیک ہے یہ انارڈڈ لسٹ ہے بریڈ کرم جو ول کا ٹیگ پہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ گر آپ دیکھیں تو بریڈ کرم ریپر کے اندر بریڈ کرم exile lij اس کے اندر اے اب مجھے کلر کس چیز کو کرنا ہے مجھے اگر اس پوری ڈپ کو کلر کرنا ہے تو میں اس کو پوری کلر کرنا ہے اگر مجھے صرف اس اول کو دیکھیں یہ ولا جو ہے یہ پورا ڈو ہے اس ڈیو کی ہائٹ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہاں تک آ رہی ہے اس denominator کا سٹارٹ تھا لیکن یہ جو گریپٹی ہے اس کی ہائٹ آ رہی ہے صرف اس اول پر کلک کرنا ہے یہ جو گرین والی یہ ہائٹ ہے اور یہ جو ریڈ والا ہے یہ مارچان ہے تو یہاں پر کلک کرنے سے صرف آ رہی ہے گرین والی ہائٹ تو مجھے صرف اس کو کلر کرنا ہے گرین پیڈنگ اور بلو ہائٹ ہے ٹھیک ہے بلو آہ ہائٹ گرین پیڈنگ اور اورنج جو ہے وہ مار جانے ہیں تو مجھے صرف اس کو کلر کرنا ہے تو یہاں پہ میں اپنی سی ایس ایس میں آگا لکھ دیتا ہوں کہ ڈیو ڈاٹ بریڈ کرم ریپر کے اندر ایک آول ہے جس کی کلاس کیا ہے بریڈ کرم اس کا بیگراؤنڈ چینج کر دو اس کا بیگراؤنڈ لیٹس سپوز اورنج کر دو میرا بوٹسٹرپ کا جو کمپننٹ ہے وہ چینج ہو گیا اور اس کے اندر میں کہتا ہوں اب اسی کلاس کے اندر اس آول کے اندر کچھ ایل آئی ہے ٹھیک ہے اس آلائی کے اندر ایک انکر آ رہا ہے اس انکر کا جو کلر ہے اورنج کے اوپر کلر چھوڑ بی ریڈ اس کو ریڈ کر دو ٹھیک ہے تو انکر کلر ریڈ ہو گیا اب اب جی سپریٹر ٹھیک ہے یہ سپریٹر جو ہے یہ بیفور میں آ رہے ہیں ایل آئی کے بیفور آ رہا ہے پیڈنگ پانچ پکسل کلر یہ آ رہا ہے اس کا کلر بھی چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سوڈو سلیکٹری سے بولتے ہیں ایل آئی کولن بیفور ایل آئی کے بیفور پہ جو بھی آ رہا ہے اب اس کا کلر جا ہے وہ بھی اورنج کر دو یہ بھی اورنج ہو گیا یہاں غائب ہو گیا شک کرتے ہیں اورنج ہو گیا بیگرونڈ بھی اورنج ہے اس کو اورنج نہیں ریڈ ہونا چاہیے تو یہ سوڈو سلیکٹرز ہیں سی ایس ایس کے کسی بھی ایلیمنٹ کے بفور اور آفٹر جو ہے آپ کوئی چیز پلیس کروا سکتے ہیں سوڈو سلیکٹرز کو یوز کر کے سوڈو سلیکٹرز ہیں وہ ایل آئی بیفور پہ رکھے میں آپ نے اس کا کلر چینج کر دیا اگر آپ اس کا اور کچھ چینج کرنا چاہ رہے سائز وغیرہ چینج کرنا چاہ رہے تو آپ ہائٹ وغیرہ یہاں پہ اٹھ کر دیں اب یہ والا لاس اس کا چینج نہیں ہوا کیونکہ یہ اس اینکر کو کوئی نہ کوئی کلاس لگی ہوگی ایکٹیو کی کلاس لگی ہوگی کرنٹ ایلیمنٹ یہ ہے تو وہ ایل آئی جس کی کلاس ایکٹیو ہے اس کے ہنگر کو بھی آپ کو چینج کرنا ہے تو یہ والی ایل آئی ایکٹیو ایس میں اے آئی نہیں رہا تو آپ وہ ایک ایڈیشنل رول لکھنا ہے وہ ایڈیشنل رول کیا ہوگا کہ ایل آئی جس کی کلاس ایکٹیو ہے اس کے اندر جو فونٹ آ رہا ہے اس کا کلر جو ہے وہ ایکٹیو ہے تو لیٹس بوس اس کو وائٹ کر دو تو اس طرح سے آپ بوڈ سٹرپ کے کمپرنٹس کو یوز کر کے اپنے پاس کہیں پہ بھی ان کو چینج کر سکتے ہیں اب لیٹس بوس مجھے اس ویٹس کو چینج کرنا ہے صرف آہ جو مجھے میں چاہ رہا ہوں گے ڈیسٹاپ کے پر بریڈ کرم آئے صرف یہاں تک ویڈ تھا ہے یہ فول نہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے مجھے میڈیا کی روی لکھنی چاہیے تو میڈیا کی روی آپ لگائیں ایڈ در ایڈ میڈیا سکرین آن لی اینڈ میکس یا من ڈیوائش ویڈ من ڈیوائیس ویڈ کتنی ہو ٹیپ ٹاپ سکرین کے لیے اگر بارہ سو سے اوپر اوپر کسی ڈیوائیس کی ویڈ ہے اس پہ باپ رولز لکھیں گے مجھے یہاں پہ رولز کا لکھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بریڈ کرم ہے اس کی ویڈ چوہاں وہ کم ہو جائے لیپ ٹاپ کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ویڈ ہے وہ رہے جائے تھرٹی پرشنٹ ٹھیک ہے ریفرش کرتا ہوں پتہ نہیں یہ ایک رول لگتا ہے کہ نہیں لگتا میڈیا گوری رول دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو پھر کلیر ہو جائے گا تو سورس میں آتے ہیں یہاں پہ بوٹشاپ ڈاٹ ایس ٹی ایمل اوپن کیا یہ ہماری سٹائل شیٹ ہے اس کے اندر یہ کلاس لگ رہی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ اپنے دوسرے ڈاکومنٹ میں دیکھتے ہیں میڈیا گوری کا جو رول ہے اس ڈاٹ اوکے ایسٹ سی ایس ایس سٹائلوڈ سی ایس ایس میڈیا سکرین اینڈ من ڈیوائیس ویڈ سیون سسٹی ایٹھ پکزل تو یہاں تک تو ٹھیک ہے تو میڈیا سکرین اینڈ من ڈیوائیس ویڈ ٹول ہنڈڈ پکزل ڈیوائیس ڈیوائیس اس کو سیون سسٹی ایٹھ کر لیتا ہے دیکھیں میڈیا گوری اپلائے ہوگی کیونکہ اس ڈیوائیس کی ویڈ جو ہے وہ منیمم سات سو اٹھاسی اٹھ سٹھ اور اسے اوپر ساری آ رہی بارہ سو سے مطلب ایک ہزار سے زیادہ اس کی ویڈ کا تو یہاں پہ ایک ہزار پکزل بارہ سو پکزل پندرہ سو سولہ سو انیس ہو تک یہ ٹوٹل ویڈتا ہے اس وجہ سے وہ اس پہ اپلائے نہیں ہو رہی تو سیون سکسٹی اٹھ والی لگائی ہے تو اس کی منیمم بیٹ سیون سکسٹی اٹھ نہیں ہے اس کی منیمم بیٹ تقریباً نائن ہندڈ پکزل ہوگی تو اس حوالے سے وہ میڈیا کیوری آٹومیٹیکلی اپلائے ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لگ گئے تو اس کو مزید آپ کم کرنا چاہے کم کر لیں لیکن اب جب آپ موبائل پہ جائیں گے تو یہ فول ویڈ کھائے گی کیونکہ میڈیا کیوری ہم نے لگائی صرف ڈیسٹاک کیا تو اس طرح سے اب بوٹسٹرپ کو یوز کرتے ہیں اس کے کمپننٹس کی یوز کرتے ہیں اڈیشنل کلاسیز آئیڈ کرتے ہیں ان کی سی ایسے چینج کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو جو بیہیور اچیو کرنا ہے ڈیسٹاپ پہ جو بیہیور اچیو کرنا ہے میڈیا کیوری لگا کے کر لیا اور جو موبائل پہ اچیو کرنا ہے میڈیا کیوری لگا کے کر پہ لیا ابھی بھی اگر کسی کوئی ایسیو ہے کوئی پرابلم ہے تو تو لیٹ می نو کہ مجھے یہ سی ایس کی سمجھ نہیں آئی جی میں ویٹ کر رہا ہوں ڈین منٹس آپ کے کر کوئی قوشن دیا تو آپ ان سے کر لیں ڈین منٹس آپ کے کرنے کے کرنایا آپ کو سمجھے ڈین کئی پیام ڈین موسیقی 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 میزاد اصکر صاحب موسیقی مرزا سرمد ہے آپ کے لئے رکو ہوں میں سپیشلی چاہتا ہے فلیر ہو گیا سو نیچے یہ آپ کے پاس پیجی نیشن آ رہی ہے اس کو بھی سٹائل کرنے کا سیمیلر طریقہ ہے آپ اس کو کوئی سی ایس ایس کی کلاس لگائیں ریپر لگا لیں جو لگانا چاہے اس کے بعد آپ آگے ساری ایک کلاس اگر آپ کو ریفرنس میں مل گی ریپر والی اس کے آگے آپ اپنی اگلی کلاسز اور ٹیکس کے ساتھ اٹیش کر کے جیسے ایک ڈیو کو آپ نے ریپر ریپر لگا ہے بریڈ کرم ڈیش ریپر تو سی ایس ایس میں آپ کو ریپرس مل گیا ڈیو ڈاٹ بریڈ کرم ریپر کے آگے کال ال جی ہے کال ایس ایم ایس آپ اس کو ریفرنس سے سٹائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ دوسرا چیز اس چیز کا خیال کرنا ہے جب آپ ملٹیپل پیجز بنا رہے ہیں کی ویب شیٹ کے جیسے اس پیج کے اوپر میں چاہتا ہوں بریڈ کرم اس سائز کی ہو دوسرے پیجز بریڈ کرم تھوڑی سی بڑی ہو تو دونوں کو کیونکہ بوٹسٹرپ کی ڈیفالٹ ہاں ٹھیک ہے اچھا دونوں کی جو اصل میں میرے پاس ڈیلے میں آتی ہیں نا چیزیں آپ کے کمنٹس میں ہیں وہ ڈیلے میں آتے ہیں تو آپ لکھ دیتے ہیں تو میرے پاس وہ ایک دو منٹ لگتے ہیں آپ کا کمنٹ پونٹس میں میں تو اب دونوں پیجز کے اوپر لیٹس اپوز یہی بریڈ کرم کمپننٹ لگ رہا ہے تو آپ نے جب سٹائل کرنا ہے تو ریفرنس کے ساتھ کرنا ہے کہ ڈیو بریڈ کرم ریپر تو میں سمٹائم یہ کرتا ہوں کہ باڈی کے اوپر نا ہر ایک پیج کے اندر جب بھی نیکسٹ پیج میں بناتا ہوں تو میں اس ڈیو کے ساتھ پیج کی کلاس دے لیتا ہوں پیج یہاں پہ ہوم لکھ دیا اگلا پیج بنایا تو پیج آگے میں نے لکھ دیا اب آؤٹس پیج آگے میں لکھ دیا کانٹیکٹ اس اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں جتنی بھی ایک پیج کی سٹائلنگ کرتا ہوں تو میں پہلے ایک ریفرنس لگا دیتا ہوں ڈیو جس کی کلاس پیج ہے جس کی کلاس ہوم ہے ڈیو جس کی کلاس پیج ہے جس کی کلاس آباؤٹس ہے اس کے اندر ڈیو بریڈ کرم ریپر آ رہا ہے اس کو یہ سی ایس اس لگا دو تو ہر پیج کے اندر اگر کلاسز میرے سے سیم ہو بھی چاہے کیونکہ دیکھیں آپ نے ایک پیج یہ بنایا اور ایک اور پیج کے اوپر آپ اس کو کاپی کر دیتے ہیں سی ایس اس دونوں کی سیم کلاس کی مطلب وہ لگی ریا جیسے ہم یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو سی ایس اس ہے اس کو ہم رکھوا دیتے ہیں اس سٹائل ڈاوٹ سی ایس اس کے اندر ٹھیک ہے سٹائل ڈاوٹ سی ایس اس میں رکھوا دیا ہے اس کا لنک میں اڈ کرنے لگوں میں یہاں پہ آتا ہوں اور لنک لگا دیتا ہوں لنک ریلیشن سٹائل ڈاوٹ سی ایس اس اس ٹھیک ہے ری لوڈ کریں سٹائل اپلائے ہو رہا ہے سٹائل اپلائے ہو رہا ہے بیکڑنڈ پلک جا ٹھیک ہے اب میں ایک پیج اور بناتا ہوں یہاں پہ میں نیو فائل کراتا ہوں کرتا ہوں تو یہ کرتا ہوں بوڈ سٹائپ نیو ڈاوٹ ایس ٹی ایمل اور اس میں یہ والی سارا کوڈ میں کاپی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس فائل کو بھی میں اوپن کر رہا ہوں اب آپ یہ دیکھیں یہ والی فائل اور یہ والی فائل بوڈ سٹائپ ڈاوٹ ایس ٹی ایمل اور بوڈ سٹی ایمل دونوں کو دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے دونوں ڈیو جو ہیں ان کی کلاس یہ ہی لگ رہی ہے بریڈ کرم ریپر ہی لگ رہی ہے یہاں پہ بھی بریڈ کرم ریپر ہے اور یہاں پہ بھی بریڈ کرم ریپر ہے اب ایک میں میں چاہتا ہوں ورد فل ہو ایک میں چاہتا ہوں کہ اتنی ہو اس کو میں کیسے منیج کروں گا جب پیچھے سی ایس ایس کی فائل ہی ایک ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک تھیم کے اندر ایک ایک سی ایس ایس فائل ہوتی ہے اور اس تھیم کے سارے پیج اسی فائل سے منیج ہو رہے ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کوڈ میں آئے اس کوڈ کو یہاں پہ لیں کوڈ میں آئے اور یہاں پہ آپ نے بوٹسٹرپ لکھا نا اب اس ڈیو کی اس باڈی کے اندر آپ نے کلاس لگا دیں پیج اور ہوم ٹھیک ہے اگر آپ کو باڈی اویلیبل نہیں ہے تھیم میں نارملی باڈی ایک ہیڈر کی فائل میں ہوتی ہے تھیم کی باڈی اور ہوم ٹھیک ہے اور مو کوٹسٹرپ نیو کے اندر آپ اس کنٹینر کے اندر کلاس لگا دیں پیج اور یہاں پہ باڈی اویلیل نیوogen پیجی مدد� نیو پیج ام ایک یا صرف نیو ذکر لگا دیں کم نے یہاں پر لگا دی آئے باڈی نہ لگائیں یہاں پہ بھی پیج پیج نیو اب ایک سی ایس ایس فائل میں اس کو کوڈ پڑا ہے مجھے کیا کرنا ہے میں چاہتا ہوں ڈیو ڈاٹ جو پیج ہوم ہے اس کے اوپر بریڈ کرم کا کلر جائے ہے وہ پیٹروں کا کلر تو ہر جگہ چینج ہو لیکن جو صرف وڈت ہے وہ صرف ہوم پیج پہ چینج ہونی چاہیے اس کے پہلے آپ اپنے پیج کا ریفرنس دے دیں کہ پہلی ڈیو جس کی کلاس پیج ہوم ہے اگر تو یہ اسٹی ایمل ایجسٹ کرتی ہے یہ والی کلاس ایجسٹ کرتی ہے تو پھر آگے چیک کرو یہ اور یہ اپلائی کر دو تو ان کیس اف نیو پیج جب یہ والی فائل اوپن ہوگی تو یہ فالس ہو جائے گی کنڈیشن یہاں پہ بوٹسٹرپ نیو کے اندر جب آئے گا تو پیج کے ساتھ نیو کی کلاس ہے یہ صرف اگزمپل کام کرے گی اس کے لیے جہاں پیج کے ساتھ ہوم کی کلاس ہے پیج کے ساتھ نیو کی کلاس ہے تو وہ سی ایس اپلائی نہیں ہوگی اور ویٹس چینج نہیں ہوگی دیکھیں یہاں پہ ہم نے ریفرنس کی ہے بوٹسٹرپ ایس ایمل میں ویٹس چینج ہو رہی ہے یہاں ریفرنس کرتے ہیں تو یہ فول ویٹس ہا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو پھر ریفرنس کرو یہ اتنی لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ملٹی پیجز ویب شائٹ کے لیے ایک ہی سی ایس ایس فائل بنا رہے ہیں تو آپ کو پیج کا ریفرنس بھی دینا ہے تو جب آپ کو ایک کلاس ریفرنس کے نہیں مل گئی آگے چاہے آپ پیج ہوم کے آگے بوٹسٹرپ کی اپنی رو ملٹی پیج ویب شائٹ چھوٹ چھوٹ چیزیں جو ہیں یہ سیکھتے ہیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ اور ٹائم لگتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ کافی لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سی ایس ایس کر لیا یہ ریپر لگا لیا اور یہ چیز لگا لیا اور دوسرے پیج میں جا کے پھر ایس ٹی ایمل کے اندر نئی کلاسز لگاتے ہیں پرانی کلاسز کو ہی رہنے دیتے ہیں نئی کلاسز لگاتے ہیں جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ریفرنس دے لیں کسی ریپر کا اور اس کے آگے آپ بے شک سیم کلاسز ڈیوز کر لیں تو ایس 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 میں آپ ڈیفرنٹ دوسرا ایک کام اور کیا کیجئے جب آپ سی ایس ایس بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جنرلائز کر لیا کریں جیسے میں نے یہ جنرلائز اس کے اندر ایس ٹی ایمل باڈی فانٹس کلرٹس وغیرہ سارا کچھ میں نے جنرلائز کر لیا اس کے آگے آپ کوشش کیا کیجئے کہ آپ جب بھی پیجز کی سی ایس ایس کرنے لگے ہیں آپ اپنے سیکشن کریئٹ کر لیں یہاں پہ آپ سیکشن کریئٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ بتا دیں جیسے ہوم پیج سی ایس ایس میں نارملی یہاں پہ ساتھ سٹارٹ کا ٹیگ لگا دیتا ہوں اور جہاں پہ انڈ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو کوپی کر کے انڈ کا ٹیگ لگا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ انڈ ہو رہی ہے تو جب اب نیکس دو سال بعد آئے چار سال بعد آئے اس ویب شیٹ کے اندر دوبارہ چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنا ہی کون دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا کہ کون سی سی ایس ایس کس پارٹ کی ہے اور اس میں میں نے کہاں پہ چینج کر رہا ہے تو اس سے آپ کی سی ایس ایس پائر ریڈیبل ہو جاتی ہے کل کو کوئی دوسرا ڈیویلبری بھی آپ کے پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کلیر ہو ہو گیا کوئی چیز ابھی بھی یہاں پہ نہ سمجھ آئی ہو تو پوچھ لیں موسیقی بھی ویلی بھی ایسی اپور کے پروفائل کتنے لوگ کی اپلو و ہو گئی ہے گا پھر پروفائل کے پروفائل میں جا کے اپلائی کر سکتا ہے کتنے لوگ کی پروفائل اپروو ہو گئی ہے موسیقی موسیقی اللہ اکبر پروفائل اپروو کا کیسے پتہ چلتا ہے آپ لاغ ان کرتے ہیں پروجیکٹس کی سیکشن میں جاتے ہیں وہاں پیارا ہوتا ہے اگر وہ بٹن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر بڈ پلیس کر سکتے ہیں یا جاپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی پروفائل اپرووڈ ہے موسیقی 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 مجھے ان بوکس کر دیں تاکہ میں لاغ ان کر لوں آپ کے ایک آنٹ چاہاں اور تو سوڑا سا جاپ کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ جاپ کیسے اپلائی کرنی ہے وہ چیزیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سیکنڈ چیز جو ہے اپر کی پروفائل کی کس طرح کی آپ کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پروفائل ڈسکرپشن میں ہم نے بات نہیں کی تھی یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اپر کی پروفائل ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو پروفائل ٹھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن دینی ہے فائیور نہیں ہے فائیور سے دونوں ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ جتنے کلائنٹس آ رہے ہیں دو در کائنڈ آف ایجنسیز اور دو در کائنڈ آف پروجیکٹ میننجرز یا ایسے کلائنٹ ہیں جو کہ خود ٹیکنیکل ہوتے ہیں جو کہ کام آٹسورس کر رہے ہیں تو آپ کی پروفائل ڈسکرپشن جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اب اپر کی پروفائل ڈسکرپشن کس طرح سے دکھنی ہے اپر کی پروفائل ڈسکرپشن آپ نے اسی طرح سے سٹارٹ کرنی ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے فائیور کے بارے میں بات کی تھی لئے باتdan باتو کےighty سے ہوتے کو ویدے کی اٹھائی سکت جہیں گے ؟ اللہ کہ کرنی پروفائل کہ عیم کو کی پروفائل۔ دیتا ہوں آہ تھوڑا سا اسی کو اسی کے نیچے میں آپ کے پاس یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں ایم این ایکسپرٹ پل سٹیک ڈیویلپر پل سٹیک ڈیویلپر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو کہ فرنٹ اینڈ ٹھیک ہے پلس بیک اینڈ دونوں پہ کام کر رہا ہے آج کل فلسٹیک ڈیویلپر میں لوگ موبائل ڈیویلپرز کو بھی گھنٹے ہیں کہ جن کو ویب کا فرنٹ اینڈ بھی آتا ہے بیک اینڈ بھی آتا ہے موبائل بھی آتا ہے ٹھیک ہے اے ایم این ایکس فیس بک ایمپلوئی ٹھیک ہے اگر آپ نے فیس بک میں ہی ہے کمپنی میں کام کیا ہوا ہے اے ایم این ایکس فیس بک ایمپلوئی مہزاد آپ دوبارہ اوپن کر لیں اپنی ویڈیو کو میں تو بول رہا ہوں مہزاد کے لیے لکھ رہا ہوں میں اوکے سب کوئی آ رہا ہے مجھے ریفریش کرنا ہے آواز آ رہی ہے سب کو مہزاد امہ ابیبہ امہ ابیہ آواز آ رہی ہے تو کانڈی کمنٹ کر دیں اوکے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کانڈی کمنٹ کر دیں چلیں بڑھے میں بتا رہا تھا کہ یہ اپور کی پروفائل ڈسکرپشن میں نے ایک سیمپل بنایا تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا تھا لیکن میں آپ کو توٹا سا بتا بھی دوں کہ جب یہ پروفائل ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں تو آپ سٹارٹ کریں گے اپنی ایکسپورٹیز کے ساتھ کہ آپ کس چیز کے ایکسپورٹ ہیں جیسے ہم اگر فل سٹیک ڈیویلپر ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ میں فل سٹیک ڈیویلپر ہوں اور میں کس ٹیک میں کام کرتا ہوں جب ہم پہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ لیم سٹیک ہوتا ہے یا ویم سٹیک ہوتا ہے جس میں آپ اپاچی پہ 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 پی ایسپی پہ اور لائنکس یا ونڈوز پہ کام کرتے ہیں ونڈوز پہ کر رہے ہیں تو لائمپ ہے لائمپ ہے یعنی یہ ویڈ ہوتا ہے لائم ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی ایسی کمپنی میں کام کیا ہے جو کہ ایسی کمپنی میں کام کیا ہے اور اس کے بارے جیسے میں ... اس کے بارے چ小心 ہوں دیگر ہوگا ڈیم کام کیلئے ڈیفرنٹ ٹیم ہوتی ہے جسßی سیجنت ایسے ٹیم کام کیلئے ویسے کام کیلئے ڈیفرنٹ ٹیم ہوتی ہے جسی ایسے ٹیمز اس طرح آپ کیلئے کہ پسپکو کیلئی ڈیم ہے ٹیم ہے ٹھیک ہے میں نے ان دو کے اندر کام کیا ہوا ٹھیک ہے the core of my work at facebook was to test and release new builds and generate documentation so مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب start کیا introduction تو آپ نے اپنی expertise کے بارے میں بتایا اور آگے آپ اگر کسی کمپنی میں پچھلے دس سال میں کام کر چکے ہیں جو کہ بڑی ایکسپرٹ کمپنی ہے گلوب پہ ڈسٹنگویسٹ ہے تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا آپ نے اس میں کتنا سال کام کیا کن کن ٹیمز میں کام کیا اور ان ٹیمز میں کام کرتے ہوئے آپ کا مین رول کیا تھا اگر آپ کے پاس یہ information نہیں ہے اگر آپ نے اس طرح کی کسی کمپنی میں کام نہیں کیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اپنے کسی specific project کے بارے میں بات کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی لیکٹس کا ذکر آپ یہاں پہ کریں بڑا ایکسپرارڈری آپ نے کام کیا ہے of five years i've been working with یہاں پہ اور لگا دوں کئی لوگوں نے اس سے بھی ان کو گل ہمی لگ جانی ہے پر پاس 5 years i've been working with different clients around the globe where core of my work is on real time booking systems ٹھیک ہے آہ my last project is abc.com where core of my job was to اب کوئی ایسا ٹانس جو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے جو کہ difficult task تھا اور جس کو mention کرنے سے آپ کی پروفائل میں peu وی ٹوہیے پھریپکونا ہمیں ویڈی ایسا ٹائے-ہتا ہے جو کہ آپ نے اس جواب میں کور کیا ہے اور اس کی ورث ہے کہ آپ اس طرح کے انجینئر ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے ڈیٹا کو کس طرح سے مینج کیا اور اس مجھے کس طرح سے اس میں سرچ امپلیمنٹ کر کے اپنے ریکارڈ کو جو ہے وہ ان ریال ٹائم جو ہے وہ اچیف کرنا تو اس طرح کے اگر آپ کے پاس کچھ چیز آپ کا پاس ایکسپینیس ہے تو آپ اس کو شیئر کریں اگر یہ وہ پہلے والا پارٹ بھی نہیں ہے آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ کام کیا ہو اور آپ نے اس میں کسی سپیسفک ٹیم میں کام کیا وہ نہیں ہے تو آپ یہ یوز کر لیں یہ نہیں ہے تو پھر میں نے آپ کو یہاں پر یہ دے دیا یہ جنرل آجس کو آپ کو کسٹمائزیشن اس کے بعد آپ دوسری ٹکنالوجیس کے بارے میں بتا دیں گے میں نے ایکسپینیس آن ریائکٹ جیائس اور نور جیسائے آئی یوز ایکسپس خرید ایسپینیس تھائیسارے والاپس ایسپند جیسی ہے یہ اب سمجھ لیں کہ اب اب آپ کا سٹیک وائز ہے آپ کا کون سا سٹیک اگر آپ نوڈ ترین کے بارے میں باگ کرتے ہیں آپ یوز کر لیں یہ والا آپ نے اگر یہ نہیں کرنا صرف پی ایسپی سٹیک میں رہنا تو تو آپ لاراویل کو توڑا ساAngکلوٹ کردیں تو یہ اتنا پاراگراف آپ کے انٹروڈکشن کے لیے اس کے اندر اگر آپ ایک چیز آئیڈ کرنا چاہے ہیں کیا آئیڈ کر سکتے ہیں مطلب جنرل ٹیمپلٹ میں جنرل ایڈوائیس یہاں پر میں لکھنے لگوں یہ آپ کی پروفیل دسکرن میں نہیں آنا چاہیے صرف لکھنے لگوں کہ آپ اوپر والا جو اوپر والا پاراگراف ہے اس میں کیا آئیڈ کر سکتے ہیں ورک ایکسپیلینس سکتے ہیں اسے آپ کا ایکاہ سکتا ہے ہے مطلب جو اناف ہے یہ آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اسٹار میں لگا رہا ہوں this is just foreign advice. تو اتنا آپ کے لیے اناف ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے آپ پھر کیا کام کر سکتے ہیں آپ کیا کیا services provide کر رہے ہیں. اپور کے اوپر اپنے ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. So what can I do for you? Custom theme build from scratch. Optimize for performance. Fast page load WordPress map کرونے چاہ رہے ہیں. Customizing premium theme to match your needs with optimized performance. ٹھیک ہے. Create WordPress WooCommerce plugins. Analyze and optimize your website performance. اس کے علاوہ Express Node.js for restful API development. React Redux with Express. تو یہ کچھ چیزیں cosmetic beauty کے لیے ہم نے add کر دیں. کیونکہ یہ profile میں اگر یہ چیزیں آپ کی کہیں نہ کہیں available ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ search history میں آ جاتے ہیں. اور لوگ آپ کی profile پہ آتے ہیں. جو کہ ضروری ہے کہ آپ search history میں ہو. کیونکہ اپور کے اوپر اگر آپ search history میں آئے تو لوگ آپ کو invites پیشتے ہیں اور invites سے ہی کئی لوگوں کو کام مل جاتا ہے. ان کو project پر bid کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ تھی. تو cosmetic beauty کے لیے کچھ چیزیں ہم نے add کر دی ہیں. ٹھیک ہے. Create complete web application Laravel develop API for mobile applications over Laravel. API integration and adding PayPal Stripe experiment gateway. Linux server configuration AWS digital ocean. یہ دونوں کمپنی ہیں. Amazon web services and digital ocean. اس کے Linux جو nodes ہیں ان کو sometime آپ کو manage کرنا بڑھتا ہے. پھر version management کے اندر get SVN. یہ چیزیں آپ اس پہ کام کر لیتے ہیں. میں آپ نے اپنی آئے دیگری بارم تاریو ہوں. algorithms data structures. How to solve complex problems. i am good with core PHP. And love to participate in open source products. Create WordPress plugins. اس میں issue والی کونسی بات ہے. ڈیس کا کیا مطلب ہے ? دیکھیں plugin create کرنا is not a big job. قوس میٹھوٹی کے لئے آپ نے اپنے کلائنٹ کو اٹریکشن دینے کے لئے یہ کر لیا کیونکہ جب کلائنٹ آپ کا آپ جوب پہ پلائی کرتے ہیں تو وہ when job کی آپ کی اپلیکیشن دیکھتا ہے آپ کو کانٹیکٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ کی پروفائل کو دیکھتا ہے جب آپ کی پروفائل کو دیکھتا ہے اگر وہاں پہ آپ نے یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی تو واپس آ جائے گا وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان باکس جب ہمارے پاس ان باکس میں آئے اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا پہلے سے یہ اگر جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو چیزیں کسی بندے کو کوئی بھی بندہ ہوگا جس کا ایکسپیئیس ہوگا چار پانچ سال کا اگر وہ اس ڈسکرپشن کو دیکھے گا تو اس کو اٹریکٹیو لگے گی کہ ہاں یار اس بندے کا اچھا خاصا ایکسپیئیس ہے اور یہ ویلیو ایڈ کر سکتا میرے پروجیکٹ میں یا میری کمپنی کے اندر تو وہ آپ کو ہائر کرے گا تو یہ والی چیزیں آپ کو ہائر کروانے کے لیے ہیں تاکہ اگر بندہ آپ کے ساتھ ان باکس میں آجائے فردر اس پروجیکٹ پر کام کرنا یا نہیں کرنا اٹس اپ ٹو می کہ میں اس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں یا نہیں یہ ڈسین مجھے لینا ہے لیکن سٹارٹ میں اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیڈنٹ نہیں ہیں تو ان کمپیڈنسی شو کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا سمجھ آ رہی ہے اس ڈسکرپشن میں کسی کا کوئی قویشن ہے تو وہ مجھے بتا دیں یہ پارٹ آپ کا یہ ریکوائرڈ ہے میں لکھ دیتا ہوں جو ریکوائرڈ ہے ان کے ساتھ میں ریکوائرڈ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ یہ والا جو پارٹ ہے یا اس کو چوز کر لیں یا اس کو چوز کر لیں ٹھیک ہے چوز ون فروم بیلو یہ انڈرلائن والے پارٹ ہیں these are all for advice ٹھیک ہے ان میں سے آپ کوئی ایک چوز کر لیں آگے ہیں this is again general advice اس کے آگے یہ two ways to start profile description ٹھیک ہے اس کو بھی منٹر لائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دو طریقے ہیں سٹارٹ کرنے کے یہ والا پارٹ اس کو میں ریکوائرڈ میں ڈال رہا ہوں یہ آپ نے لکھنا ہے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے یہ والا پارٹ بھی ریکوائرڈ میں ڈال رہا ہوں پھر ہو گیا اب یہ ڈاکومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جن لوگوں نے profile description freelancer کی نہیں لکھی آپ اور کی نہیں لکھی آپ ایک دو اس ڈاکومنٹ یہ اوپر آ رہی ہے ڈاگ لائن آپ جب لکھتے ہیں آپ کی آپ کی جو بھی profile ہے جیسے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں آپ کی آپ اپورک ورڈپیس لگن ڈیویلپر اپورک ورڈپیس ٹھیک ہے یہاں پہ آئے تو یہ اوپن ہوگا ہے ورڈپیس لگن profile بھی چیک کرنے میں یہ دیکھیں جیسے یہ آرہا ہے سینئر پی ایش پی ڈیویلپر یہ لائن آ رہی ہے ٹھیک ہے کارنل آر سینئر پی ایش پی ڈیویلپر ٹھیک ہے تو وہ پہلے یہاں پہ شو ہوتی تھی یہ آ رہی ہے سینئر پی ایش پی ورڈپیس سی ایس کارڈ ایکسپرٹ تو یہ چیز میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہے جب آپ آپ اپنے ڈاکومنٹ میں آئیں گے تو وہ چیز آپ کے یہاں پہ آ رہی ہے آپ ورڈپیس پہ کام کرتے ہیں دروپل پہ کرتے ہیں ریاکٹ پہ کرتے ہیں نوڈ پہ کرتے ہیں ایکسپرس پہ کرتے ہیں یہ جو آپ اپنی ٹیگلین ایڈ کرتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگین آپ سرچ میں آ جاتے ہیں جب بھی کوئی کلائنٹ اسکل کی جاب ڈالتا ہے تو آپ کی پروفائل اس کے سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یہاں پہ آئڈ کر سکتے ہیں آپ تین چار فریم ورکس کے نام آئڈ کریں جس سے جو کہ مارکٹ میں جن کی ویلیو ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو آپ کی اپروچ کرنا ایزی ہو جاتا ہے تو یہ میں شیئر کر لے تو آپ لوگ کے ساتھ گروپ کے اندر اس کو دیکھتے وے ساتھ ایسا کریں کہ دو تین چار پروفائل جیسے میں نے یہ سرچ کر کر نکالی ہے ورڈ پیس ریلیٹڈ تین چار پروفائل نکالیں ان پروفائل کی ڈیٹیل پڑیں جیسے یہاں پہ چیزیں بتائی نہیں ہیں اس کے اندر سے دیکھیں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کے کام کی ہے سٹارٹ کیسے لیا ہوئی ہے سینٹر میں چیزیں بتائی نہیں ہیں تو ایک اچھی سی پروفائل ڈسکرپشن ہونی چاہیے جس میں ایک یا دو پیراگراف اس کے بعد پوائنٹس کے اندر آپ کی ساری سکلز جن پہ آپ کام کرتے ہیں last میں پر وہ نہیں ہو رہی اب پور کا جو ایمیج الگوریدم ہے وہ کافی کمپلیکس ہے اور نکاب کے ساتھ وہ پکچر کو نہیں اپلوڈ ہونے دے گا تو اس کا ایک حال ہے کہ آپ کو ہجاب کے ساتھ پکچر اپلوڈ کرنی پڑے گی اب وہ میسیج آئے تا کہ جی ہجاب کے ساتھ بنی کر سکتے جب آپ لوگ شناختی کارڈ بنواتے ہیں یا پاسپورٹ بنواتے ہیں تب بھی تو آپ ہجاب کے ساتھ پکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ حصول رزق کے لیے کر رہے ہیں حلال کمانے کے لیے کر رہے ہیں کسی کوئی دیٹنگ پروفائل تو نہیں ہے تو کمانے بھی آپ کر سکتے ہیں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے بغیر نکاب کے ہی پکچر اس کو اچھپ کرے گا کیونکہ وہ بندے کی پکچر ایڈنٹیفائی کر کے اس کو سٹور کرتے ہیں فیوچر افرینسز تو یہ پرابلم ہے فریلانسر پہ آپ چاہے لوگوں لگا لیں فائیور پہ چاہے لوگوں لگا لیں اگین یہاں تک کسی کا کوئی question ہے ابھی تک تو مجھے پوچھ سکتے ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر رہا ہوں گروپ موسیقی 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 ہے آہ چاوا سکرپٹ کرنی ہے پی ایش پی کرنی ہے مائے سکل کو تھوڑا سا کور کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کی بیس ہیں یہ ہو جائیں گی دن ویل موو ڈورٹس ورڈ پیس کسٹمایزیشن اور جو اتر دو سی ایم ایس ان کو میں نے سوچا ہوا کہ ہمیں کرنا چاہیے ہم ہم کو کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ جاب سے اپلائی کرتے جائیں گے اور ہر بندہ جتنی بھی مطلب سٹارٹ میں جس کے نصیب میں جتنا رضا ہے وہ پانچ ڈاللر کا کام کرے گا پچیس کا کام کرے گا چار سو کا بھی پکڑ سکتا ہے اس طرح سے ہر ایک اپنی کپیسٹی میں کام کر رہا ہوگا ایک کام آپ لوگ انہیں کرنا ہے آپ لوگ جب اپنے آرٹر کرتے جائیں آرٹر کمپلیس کرتے جائیں ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو آپ کا سمجھنے کہ ایک نا میں ویب پیج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے اوپر آپ لوگوں نے جو جو آرڈرز کمپلیٹ کرتے جائیں گے وہ آرڈرز کی ڈیٹیل کو اینٹر کرتے جانا ہے یعنی فائیور کے اوپر ایک دو لوگوں نے ابھی آرڈرز کمپلیٹ کی ہیں اور ان کی ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اپنے آرڈر کا سکرین شاٹ لینا ہے اور آرڈر کا سکرین شاٹ لے کے تو وہ میرے ساتھ شیئر کر دینا ہے کہ میرا آرڈرز کمپلیٹ ہو گیا وہ کمپلیٹی ڈیٹیل کا سکرین شاٹ کس طرح کا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ میں سے کافی لوگ کام کریں گے کمائیں گے بھی ابھی ابھی آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ سر نے کیا بات کر دی ہے لیکن it happens ٹھیک ہے موسیقی 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 جیسے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک آرڈر کی پکچر ہے جس طرح بگر کسی بچے نے آرڈر کمپلیٹ کیا ہے تو کرنا کیا ہے فائیور کا پیج آپ نے اوپن کرنا ہے جہاں پہ آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو گا ہے اس کے اوپر لاکر آپ نے سکرین چھوٹ کی جو آسم سکرین چھوٹ ہے اس کو اوپن کر کے کیپچر سیلیکٹر ایریا اور وہاں سے جو آپ کا آرڈر کا پیج ہوگا وہاں سے آپ نے اس کو کپچر کر کے یہ سکرین چھوٹ بھیج دینا ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک ویب پیج شیئر کروں گا اس کو آپ نے آرڈر جو ہے وہ سبمیٹ کروا دینا ہے ٹھیک ہے اس کی اماؤنٹ سبمیٹ کروانی ہے آرڈر کمپلیٹڈ ڈیٹ اور آرڈر کی پکچر اور اپنا نام یہ چار چیزیں اور آپ سبمیٹ کر دیں گے تو وہاں سے میں آپ کی ڈیٹیل لے کے اس کو سٹور کرتا جاؤں گا اور یہ ریکوائیڈ ہے فور آور مینجمنٹ اور پروگرام کنٹینویٹی آہ تاکہ جو ہم اپنی سکس ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کر سکیں آرڈر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آن لائن ہی ہو وہ آف لائن آرڈر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوکلی سوالکورٹ میں یا جیلے میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں آہ ویب شیئٹ کا تو کوشش کیجئے گا اگر آپ آل آف لائن کام کر رہے ہیں تو آپ نیکسٹ پرسن سے کوئی جو پیمنٹ ہے اس کی اس کا اس کو چیک کے فور مکے موکے لئے رہے ہیں چیک کی trees شیئر کر دیں اور اگر آپ جو آپ کا اکریمنٹ ہے اس کو اس کو ایک ایمیل کے اوپر لے ہیں اپنی ایگرمنٹ کو ایمیل پ لے ہیں اس میں جو جو پیمنٹ ٹام پر pişرش آئید ہوتی ہیں وہ شیئر کریں اور اس کے ساتھ اور اپنی چیکز 뭐 شیئر کریںہ تاکہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ ریکارڈ میں آسکے ہو اوپ لائن ہوں اوپ لائن ریکارڈ میں آجائے اور اگر بچے ایڈ ہو جاتے ہیں تاکہ فیوچر میں ہم ان سے مزید جو ہے وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں اور جو اپرچنیٹیز آتی ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ایک دیکھن ایکٹیولی پارٹیشپیٹ انڈیٹ سپیسپک اپرچنیٹی تو ان کو اس پول میں سے سلیکٹ بھی کیا جاتا ہے سو در سرٹن جس میں پیٹی بی جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے اپنی جتنی بھی آڈینس اس کو ہلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ جو ویپ پیج ہے وہ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ جو آرڈنز کمپلیٹ کر رہے ہیں کس لوگوں نے فائیور پہ کام کیا ہے دو آرڈر کمپلیٹ کی ہیں تو وہ جو آرڈر ہیں وہ آپ کر دیں اور سیکنڈی جو کوئی کام کرتا ہے ساتھ گروپ میں آپ لوگوں دوسرے لوگوں کی موٹیویشن کے لیے ان کو ان کو سمجھ لیں کہ ایک حوصلہ دینے کے لیے آپ اپنے کام کی اپنی سکسٹوری کو گروپ میں ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی یہ کانفیڈنس آ جائے کہ اگر پرسن اے بی اور سی اور ڈی کن ورک تین ہی اور شی کن ورک یعنی کوئی دوسرا گر پیسے کمارا تو ہم بھی کما سکتے ہیں آپ بھی کما سکتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے سو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کرنی فولفل کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان دمین ٹائم اگر آپ کو کہیں پہ ایشو آتا ہے ڈیرنگ ڈیویلپمنٹ کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو ایم سورٹنلی اویلیبل فور یو میرے ساتھ رابطہ کریں اور اگر منیجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو آپ ڈیفنیٹلی ہمارے جو لیاب منیجرز ہیں سیالکورس ابراہیم اور جیلن سے توصیف آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو سو اگر آپ نے لیٹس پل اپورک پہ کام کیا تو اپورک کی کس طرح کی ہو سکتی ہے جو آرڈر کی پچر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں گے ساری پاس اگزمپل نا میرے پاس جن میں نکال گیا آپ نے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھیں جسے اپورک کے اوپر دو آرڈر کی جوب ہے ٹھیک ہے اور ایٹی ای ڈالرز جو فکس پروڈیکٹ میں وہ کنورٹ ہو گئی یہ ہماری عزمہ تھی سیالکورٹ سے جنہوں نے اس پر کام کیا تھا اپورک کے اوپر ایٹی ای ڈالرز کا انہوں نے فکس پائس کا کام کیا تھا تو یہ آپ کے اوپورک سکرین چھوٹ ہے کہ آپ کے ورک ہسٹری اور فیڈبیک کے اندر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جوب کمیٹی ٹو یا فائف تار ریٹنگ اور اتنے آپ نے اس سے پیسے کمائے ہیں سو اس طرح سے آپ نے وہ ارننگ ریکارڈ ہوئی ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے اور اس فارم کو آپ نے فیل کر دینا ہے اپ کی بار ٹھیک ہے آپ اس کے لیے لاب انجل سے کانٹیکٹ کر لیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن اٹلیس کی ہوئے کا لائیو سیشن اٹلیس زون سیشن ہونے چاہیے جس میں پتہ لگے کہ آپ لوگ کے کیا ایشوز ہیں اور میں ہم کو آنسر کر سکا ہوں صاحب کی بار ٹھیک ہے بٹ آہ ایب نو ورکر آنڈر فور ایٹ آپ لوگ فیڈبیک فارمز فل کرتے ہیں آپ تو اسے فیڈبیک لیا جاتا ہے آپ اس میں چیز منچن کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے دن چاہیے میں لیکچس چاہیے اور اتنے دن مثلا ایک دن یا دو دن لٹس سپوز یا ایک دن ویڈبیکن پہ like friday or thursday جہاں should be a q&a session for one hour or one hour 30 minutes مجھے پتہ ہے کہ کافی سارے لوگ ہوں گے کافی سارے questions ہیں جو کس طرح سے solve نہیں ہوتے but right now i don't have any solution around that this is the the way that i have been told to me کہ آپ کو دو گھنٹے کا لیکچر تینے and i'm doing that and i'm doing trying to do my best so this moment i cannot do anything right now we were in the class and with the offline session so i could do a few things but all of this is being monitored by the higher management and every day they are being monitoring with their teams so this is the policy that they have secured with us and i can work only around that bounce so everything is clear now کوئی ایسی چیز جو کہ clear نہیں ہوئی ابھی تک کوئی ایسا part stml میں رہ گیا ہو css میں رہ گیا ہو bootstrap میں رہ گیا ہو جس کی آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں because for the next lecture i will be moving towards maybe programming concepts ٹھیک ہے programming basics کے اوپر میں موو کر جاؤں گا اور تاکہ آپ لوگوں کا میں پیش پیمائی اسکل میں ایکسپورٹ کر سکوں تھوڑا سا اور پھر ہم لوگ پردر دوسرے cms کی طرف چلے گیا so this is our last lecture around conversion from stml from the photoshop design or or from an image to stml or a website جس میں stml css bootstrap کا جتنا section تھا تو یہاں تک سب کو سب چیزیں clear ہیں نہیں ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں css کے اندر آپ کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں جس میں آپ سمجھ لیں کہ pseudo selectors ہیں especially اور different selector formats ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ ہم کو پڑھ لیں ایک دفعہ w3 school سے تو that would be best ٹھیک ہے آپ کے گروپ میں میں شیئر کرنے لگوں جو content آپ کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے کو قرار aaa نے صحی اللہ اللہ وقت تک جاؤں گئے تو貝 ребят برے گی مجھے پڑھنے لائیں انٹرنیٹ سے خواہدے سنال نانگلہ خواہدے آکھ مارم ہماری کور ہو چکی ہیں جتنا ہمیں فریلینسنگ سٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے وہ ہم نے کر لیا باقی with the passage of time جب آپ development کر رہے ہوں گے ہر طرح کرنے کے لیے آپ کو گوگل بھی کرنا پڑے گا ڈیفرنٹ بلوک کو بھی سٹرچ آٹ کریں گے ڈیفرنٹ ویب شر کو بھی فالو کریں گے تو آپ کی learning continue چلتی رہے گی till the end of your career یہ چلتی ہی رہنے ہے یہ چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں چاہے آپ design کی فیلڈ سے ہیں چاہے آپ marketing کی فیلڈ سے ہیں چاہے آپ programming کی فیلڈ سے ہیں whatever you are doing you have to learn it till the end of your career یہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے سیکھتے جائیں گے تو گروہ کرتے جائیں گے سو مزید جو ہیں دس ایک منٹ ہے ہمارے پاس آپ لوگ کے ایک کوششن ہیں تو کانیلی تھو کر لیں because right now I cannot start any new thing کوئی نیا topic میں start نہیں کر سکتا تو آپ کے جو questions ہیں next 10 minutes میں you can ask me موسیقی 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 کوئی question نہیں کیسی کا چلے پروفائلنگ فارم میں نے دیکھا ہے ابھی بھی کچھ لوگوں کے پروفائلنگ سمس ہیں آہ فائیور کے میرے پاس اپ ٹو پیفٹی فائیو لوگوں کے پروفائلنگ سہاں ہیں لیکن اپورک اور فریلانسر کے تقریباً ہاف ابھی تک میرے پاس ازاد ہے بیس سے پچیس لوگوں کی پروفائلنگ سہاں باقیوں کے نہیں ہے کچھ لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں سر ہم ایم ایس میں بیزی ہیں کچھ پتہ نہیں ایڈنو کس کریٹیریاں پہ وہ اپلائے کر کے ایڈ ہو چکے ہیں آہ کوئی ایم ایس کر رہا ہے کوئی ایگزام دے رہا ہے ڈیفرنٹ ایڈنو آہ ڈس اس پوسیبل لیکن یہ ہے کہ پندرہ پندرہ دن سے کئی بیزی ہیں لیکچر نہیں لیے وے بعد میں آ کے میسیج کر رہے ہیں کہ جی ہم ابھی اس چیز میں پسی میں یہ کام کر رہے ہیں تو جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو الائن کر لیں کیونکہ بعد میں آپ سے لائن اپ نہیں ہوا جائے گا اگر ہم مزید آگے چلے گئے سپیشلی کسٹمائزیشن پارٹ پہ چلے گئے ورڈپس کے تو یو کناٹ الائن ویڈ می اور پروفائل ڈسکرپشن جو ہیں کائنڈی ان کو کمپلیٹ کر کے اپنے پروفائل لنکس جو ہیں وہ فارم سبمٹ کروا دیں اٹینڈنس کو مارک لازمی یا کریں اس کو نہ چھوڑا کریں کوئی میں مسئلہ آ رہا ہے غلط کر دی ہے نام اگر آپ کا لسٹ میں آتا ہے تو اس کو چیک کیا کریں اور آپ ریلیونٹ لائی مینجر سے کانٹیک کر کے اپنا جبی پروبلم اسے رسول کروایا کریں تھرڈ کچھ لوگ کی کیوریز گگز کے بارے میں ہوتی ہیں کہ گگز کے اوپر ویوز نہیں آ رہے کلکس نہیں آ رہے so this is i don't think so کہ ابھی اس ٹائم کے اوپر میں اس کے کمپیریزن میں جا سکتا ہوں لیکن اگر آپ کے گگز اور ویوز نہیں آ رہے it means کہ آپ کے گگ میں problem ہے آپ کی گگ کے search tag ٹیک نہیں ہے اور اگر آپ کے clicks آ رہے ہیں ویوز آ رہے ہیں اور orders نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی pricing section میں fault ہے یا جو آپ services دے رہے ہیں اس میں آپ نے کوئی چیز کم رکھی ہوئی ہے so اس کا best solution یہ ہے کہ آپ market comparison کریں اس کے بعد چلیں and and the second best solution is that you have to be online at night. آپ کی جو فائیور کی market ہے وہ ہے ہی رات کی رات دس بجے سے onward صبح دس بجے تک اگر آپ online ہیں بارہ گھنٹے یہ online ہے تو آپ کا جو کام چھے دنوں چھے دنوں میں ہونا ہے وہ سمجھ لیں تین دنوں میں ہو جائے گا جو profile آپ کی چھے مینے میں grow کرنے والی ہے وہ آپ کی تین ماہ میں grow کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک fact ہے جس کو میں نے بھی جو ہے وہ مان لیا آپ بھی مان لیں تو اچھا ہے کیونکہ market dependency اسی کے اوپر کام ہے فائیور پہ client آ کے دیکھتا ہے profile دوسرا وہ دیکھتا ہے بندہ online ہے ابھی میں اس کے ساتھ contact کر کے اسے کام کروا سکتا ہوں تو وہ آپ کو message کر دیتا ہے تو آپ کا online ہونا online presence بہت زیادہ ضروری ہے second چیز جو ہے fiverr کے حوالے سے جو آپ کی موبائل application اس کو موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں play store پہ جا کے fiverr کی application ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو login لکھیں اور کوشش کریں کہ موبائل کا کوئی internet package آپ کروا لیں جس میں آپ کو cook 2 gb3 gb8 gb per month مل جائے موبائل پہ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ anytime ایکٹیو رہیں گے اور fiverr پہ ایکٹیو رہنا is is the part of plan اگر آپ ایکٹیو نہیں رہیں گے تو آپ جتنی بردی اچھی گگ بنا لیں بہت unique ہوگی تو آپ کو کیوری آئے گی درواز آپ کو کیوری بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو fiverr پہ grow کرنے میں جو ہے یہ factor online ہونے کا اور night time ہونے کا بڑا ایک important factor ہے third ہے uniqueness کہ اگر آپ کو ایسی چیز دے رہے ہیں جو کہ باقی لوگ نہیں provide کر پا رہے ہیں جیسے مجھے پتا ہے کہ میں real time bookings پہ کام کر رہا ہوں اور بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ کام کر سکتے ہیں تو کوئی ایسی skill کوئی ایسی niche جس جس کو آپ پکڑ لیں جس کے لوگ کم ہو اور اس کی demand زیادہ ہو تو وہ اگر آپ پک کر لیتے ہیں تو آپ fiverr پہ جلدی grow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اگر آپ کام جو کر رہے ہیں جس آپ wordpress customization کرتے ہیں یا پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا react پہ یا python پہ کام کر رہے ہیں تو وہ کافی سارے ڈیویلپنز ہیں جن چیزوں پہ کام already کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو build اچھی proposal اچھا دینا پڑتا ہے past examples اچھی شوہ کروانی پڑتی ہیں کہ communication اچھی کرنی پڑتی ہے پھر آپ کو تین چار مہینے کا long term کا کام مل جاتا ہے اور اس میں اچھے پیسے جمنیٹ ہو جاتا ہے صرف اپنے آپ کو align کرنے کی ضرورت ہے سکلز کے والے سے اگر آپ کو بہترین سے بہترین چیزیں with minimum time سیکھ لیں پاکی ڈیویلپنے کے اوپر اپنی اچھی گگز بنانا گگز کا comparison کرتے رہنا کہ آپ کس پلیس پہ ہیں اور کیسے آپ کو improve کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ گگ بنا دی اس کے بعد موبائل کون کر کے بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں کہ یا اللہ کلائنٹ آجے ایسا نہیں ہوتا آپ نے گگ بنا لیا اپنے گگ کو ساتھ ساتھ رینکنگ اس کی چیک کرتے جائیں سرچ کر کے دیکھیں آپ کس پیج پہ آ رہے ہیں اور کن فیکٹر سے آپ کی سرچ improve ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی گگ کی description میں change کیا ہے یا اپنے search tag کو change کیا ہے یا title کو change کیا ہے یا اپنی services کو change کیا ہے کس طرح سے آپ جو ہے وہ first pages کے اوپر آ سکتے ہیں third اپنے fiver پہ اپنے آپ کو rank کروانے کے لیے آپ کو خود سے بھی effort کرنے پڑتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ صرف اور صرف آپ search engine پہ بیٹھے رہے ہیں تو it's totally alive searching پہ بیٹھے رہیں گے تو it can take five to six months to just get a few orders on your profile لیکن اگر آپ خود سے تھوڑی سی effort کریں اپنی local deals کو online لے آئیں اور آپ کسی کے ساتھ already کام کر رہے ہیں کسی دوست کے لیے کام کر رہے ہیں کسی رشتہ دار کے لیے کام کر رہے ہیں یا مارکٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی specific جگہ پہ کوئی facility available ہے کوئی ایسی requirement کسی کی ہیں جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو اس بندے کو آپ online لے ہیں اب اس کو اس سے order fiverr کی profile پہ ڈھلوال لیں جتنا آپ اس طریقے سے actively خود کام کریں گے اتنی آپ کی فائیور کی profile کریں گے کیونکہ fiverr کی algorithm ہے یہ order based اگر آپ order آتا ہے آپ order complete کرتے ہیں تو آپ کو next order within next day وہ کرتے ہیں تو اسی دن میں کوئی second order آ جاتا ہے جتنے orders آپ complete کریں گے اتنے orders آپ کو ملیں گے fiverr کا algorithm بھی اس طرح کا ہے جیسی آپ orders کو چھوڑنا شروع کر دیں گے ان باکس میں کیوری ہے یا آپ نے اس کو ignore کر دیا تو پھر آپ کی profile جارڈ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ان باکس کی کیوری کو order میں convert کرتے ہیں اور order کو complete کر جاتے ہیں تو پھر آپ دوسرے order کے لیے سمجھ لیں کہ within next two three days you'll get another order so this is how fiverr works جہاں پہ آپ cancellation start کروا لیں جہاں پہ آپ کیوری اس جنور کرنا شروع کرنے وہاں پہ آپ کا countdown جانا شروع ہو جاتا ہے تو جو early growth کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی جو leads ہیں offline leads ہیں وہ leads جو کہ آپ پاکسانی freelancer کے group سے لے سکتے ہیں blogger funda سے لے سکتے ہیں facebook سے لے سکتے ہیں کسی اور social profile سے لے سکتے ہیں offline market سے لے سکتے ہیں کسی school کا project ہے کسی hospital کا project ہے let's support یا کسی آپ سمجھ لیں کسی business کی website ہے کوئی export کا کام کرنا چاہ رہا اس کو website بنوانی ہے 10,000 کی 20,000 کی تو اس کو discount دے کے آپ fiverr کے اوپر لے ہیں اور fiverr پہ اس سے order ڈالوانے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی kick boost ہونا شروع ہو جائے گی تو اس اس طریقے سے growth زیادہ ہے جو دوسرا طریقہ ہے اس میں پھر آپ کو اگر آپ رات کو زیادہ active ہیں تو اس حوالے سے growth زیادہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو نچوڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ نچوڑنا آپ کو بتا رہا ہوں باقی comparison کرتے رہنا گکہ search tax کو چیک کرنا یہ ضروری ہے یہ نہیں کریں گے تو اگر آپ آپ کو orders نہیں ملیں گے ٹھیک ہے کوئی اور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم لوگ lectures دیکھیں گے تو ان میں cover ہو جائیں گی لیکن ابھی کے لئے جو میں چیز چاہ رہا ہوں کہ profile links اب کے submit ہو جائیں profile description سب کی complete ہو جائے profile completion 100% ہو جائے تو پھر ہم builds کی طرف move کریں اور پھر fiverr کی gigs کی growth کی طرف بھی بات کریں اب تک کے لئے مجھے نہیں اجازت اپنا خیار لکھئے گا انشاءاللہ آپ سے کل ہوتی ہے گپ شب اللہ حافظ